مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھئیو اچھے نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ ورسول عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعدیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے تو زانو بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کردائی الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل قاریہ 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 وما ادراك ملقایت يوم يكون الناس كالفراش المبسوط بسم الله الرحمن الرحيم ملقایت ملقایت وما ادراك ملقایت 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 م کالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعلم المغفوش فأما منزق لت موازينه فأما منزق لت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيلُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَهُ وَمَا أَدَرَكَ مَا هِيَهُ نَارٌ حَابِيَهُ صدق اللہ العظيم صل اللہ علی؛ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ حُبِيبَ مَلَا مَیرِ مَلَا 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 مَدِينَهِ مُجھے کو آنا آنگی غمِ فَرْخَتْ مِتَانا آنگی مَدِينَهِ مُجھے کو آنا آنگی غمِ فَرْخَتْ مِتَانا آنگی کبخ آئے مَدِينَ آدھر مَلَا 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 آنگی كبخ آئے مَتِي نَادر مَلَا 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 جگہ جاؤ دینایتیں بڑی موہی بنا لو اپنا دیوانا بنا لو اپنا مستانا بنا لو اپنا دیوانا بنا لو اپنا مستانا خزادے میں تمہارے کیا کبھی پیارے نبی ہوگی خزادے میں تمہارے کیا کبھی پیارے نبی ہوگی میری قسمت جگہ جاؤ جنایتیں بڑی ہوگی غمِ دوری رولاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے غمِ دوری رولاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے تسلی رکھ اے دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی تسلی رکھ اے دیوانے خوانے تیری بھی حاضری ہوگی میری قسمت جگہ اگر وہ چاہتے چہرے کو چمتا تاکھوں میں آئے اگر وہ چاہتے چہرے کو چمتا تاکھوں میں آئے غموں کی شام بھی صبح ہے بغارہ پل گئی موقعی غموں کی شام بھی صبح ہے بغارہ پل گئی موقعی میری قسمت پر جگا جاؤ ہی نایت یہ پڑی ہوگی مجھے جلوان دکھا دینا مجھے قلبہ پڑا دینا مجھے جلوان دکھا دینا مجھے قلبہ پڑا دینا اجل جس وقت سر پر بھیا نبی میرے کھڑی ہوگی اجل جس وقت سر پر بھیا نبی میرے کھڑی ہوگی میری قسمت پر جگا جاؤ اینایت یہ پڑی ہوگی وہ جامیں کو سر سر اپنے ہاتھ سے بھر کر پھلائیں گے وہ جامیں کو سر سر اپنے ہاتھ سے بھر کر پھلائیں گے کرم سے دور مغش میں ہمارے دش نگی ہوگی میری قسمت پر جگا جاؤ اینایت یہ پڑی ہوگی میرے مل قسمت پر جب عطار وہ تشریف لائیں گے میرے مل قسمت پر جب عطار وہ تشریف لائیں گے لگوں پر نات شاہ دے اومدیاں اس دم سجیبوں کی علموں پر نات شاہ دے اومدیاں اس دم سجیبوں کی میرے قسمت پر جگا جاؤ اینایت یہ بڑی ہوگی گمے دوری رولاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے تسلی رکھ اے دیبانے تیری بھی حاضری ہوگی تسلی رکھ اے دیبانے تیری بھی حاضری ہوگی ہمیں بھی ازن مل جائے شاہ قدموں میں آنے کا ہمیں بھی ازن مل جائے شاہ قدموں میں آنے کا نا جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی نا جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی تڑپ کر غم کے مارو روم بکارو یا رسول اللہ تڑپ کر غم کے مارو روم بکارو یا رسول اللہ تن میں تل ہوگی تن میں تل ہوگی تن میں تل ہوگی آؤ پیرے ہر روشنی ہوگی فرشتے آج کے سر پر بچالوں شاہ بائے مہشن فرشتے آج کے سر پر بچالوں شاہ بائے مہشن مپاتا ملو سر بل 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 سزا بل نا پڑی ہوگی چھپاتا ملو سر بل بل سزا سہر نہ کھڑی ہوگی گناہوں پہ ندامت کے اور امید شفاعت کے گناہوں پہ ندامت کے اور امید شفاعت کے کرم ہوگا ریہا دینا روزب سے جبی ہوگی میرے تم خواہ میں آؤ میرے گل آسمی ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہزادہ حضور جلبہ فرما ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ سنو تو بھرے بیان کا سسلہ ہوگا ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ نوائت سنت الاعتقاف مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو جب بھی داخل مسجد دعا کریں تو یاد کر کے اعتقاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتقاف کا سوا ملتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری و افطار کرنا آبِ زمزم شریف پینا یہ سب بھی جائز ہو جائے گا حضرت علامہ مجدد دین فیروز آبادی علیہ رحمت اللہ حدیث منقل جب لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد تو اللہ تعالی تم پر ایک فرشتہ مقدر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا علی صحبہ تو مٹھے مٹے اسلام بھائیو اگر ہم غیبت سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنی غیبت سے دوسروں کو بچانا چاہتے ہیں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پیٹ پیچھے کوئی برائیاں نہ کریں تو یہ اس کا ایک بہترین نسخہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد آئیے بیان سے پہلے چند نیتیں کر لیتے ہیں رسول اللہ صل اللہ علی محمد کا فرمان ہے نیت المؤمن خیرم من عمالی یعنی مسلمان کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے انشاءاللہ عز و جل نیکی کے حکم دوں گا وہ برائے سے منع کروں گا میں نیت کرتا ہوں کہ نیکی کے حکم دوں گا وہ برائے سے منع کروں گا قحقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا اہلائے کلمات الحق کروں گا آپ بھی نیت کیجئے نکاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تازم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو علی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا صلو علی الحبیب توبو علی اللہ صلو علی الحبیب بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزواجل چند دنوں سے ہم غوف عظم علی رحمد اللہ الاکرم کی پیاری پیاری سیرت کے مختلف مدنی پھول سن رہے تھے آج انشاءاللہ عزواجل ہم اپنے پیارے پیارے پیرو مرشد عظیم دعائی نیکی کی دعوت عظیم دعائی عظیم دعائی نیکی کی دعوت کی دعوت سیدی غوف عظم علی رحمد اللہ الاکرم کے ان پر اثر بیانات مبارکہ کے واقعات سنیں گے کہ جنہوں نے نہ صرف لاکھوں لوگوں کی زندگی کو یک دم بدل کر رکھ دیا بلکہ بے شمار کفار کو اسلام لانے پر مائل کر دیا اور امیر اہل سنت دعوت برکاتہ ملالیہ کتنے پیارے انداز میں مسافر بغداد کو بارگاہ غوف عظم سلام عرض کرنے کے ساتھ ساتھ بیانات غوف عظم کا بھی ذکر فرماتے ہیں بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا سلام کہنا واضحوں کی تیرے مرشد ہے دھوم چار جانب میں بھی کبھی تو سن لو میٹھا کلام کہنا کاش ہم بھی اپنے پیرو مرشد کے بیانات سن پاتے ہیں اور انہی بیانات کی تاثر سے اپنی زندگی کو نیکیوں بھری زندگی اور سنتوں بری زندگی میں تبدیل کر پاتے مگر آ کہ ہم اس دور میں تھے ہی نہیں خیر مالک کا کرم کہ اس نے ہمیں غوف عظم کے مریدوں میں شامل کیا تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آئیے چھٹی صدی ہجری میں نیکی کی دعوت کی جو دھومے ہیں غوث العظم علی رحمت اللہ اکرم نے مچائیں ان کی مثال نہیں ملتی امام محمد غزاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اگر تصوف کا اگر تصوف کو ایک فن کا درجہ دیا تو غوث و سقالے نے عملی طور پر اس میں جان ڈال دی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیانات انتہائی پرتاثیر ہوتے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت بیان کی محافل شروع کی تو لوگ آپ کی طرف بہت شوق و ذوق سے آنا شروع ہو گئے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مدینہ در اولیاء ملتان شریف پنجاب عجیبی ہمارے ساتھیں بزر یا عبیبین مدینہ مذاکرے میں شریک ہیں تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ غوث آدم علیہ رحمت اللہ نے جب بیانات وغیرہ شروع کیے تو لوگ آپ کی طرف بہت ذوق و شوق سے آنا شروع ہو گئے اور اللہ پاک نے مخلوق کے دلوں میں آپ کی عظمت و حیبت کے سامنے جھکا دیا اور اس وقت کے اولیاء اکرام کو آپ کے سایہ قدم اور دائرہ حکم میں دے دیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قدمی حاد ہی علی رقبتی کلی ولی اللہ یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے حضور غوث آدم علیہ رحمت اللہ جب خوب عبادات اور مجاہدات کے منزلیں تے کر چکے ہیں تو باقاعدہ طور پر بغداد شریف میں قیام فرمانے کا ارادہ کیا مگر حالات ناسازگار نظر آئے ہیں فتنہ و فساد سے بازار گرم تھا جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت شریف بیت المقدس شریف جانے کی طرف مائل ہوئی اگلے دن جب شہر سے باہر تشریف لے جانے لگے تو فوراں صدا غیبی جو ہر آن آپ کی رہنمائی کرتی رہی اس خیال سے باز رکھنے کے لئے حرکت میں آئی آپ نے اپنے کانوں سے سنا کہ واپس جاؤ تمہاری ذات سے مخلوق کو بغداد ہی میں فائدہ پہنچے گا آپ نے جواباں کہا مخلوق کا مجھ پر کیا حق ہے کہ میں اس کی خاطر اس دیارے فتنہ و فساد میں رہوں میں تو یہاں سے اس لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکوں پھر صدا غیبی نے پکار کر کہا کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر ترجمہ کنزل ایمان اور تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ بھلائی کے طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں تأمرونا بالمعروف اچھا مخلوق کا تمہارے اوپر بہت بڑا حق ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے تم اسی جگہ پر رہو مخلوق کا تمہارے اوپر بہت بڑا حق ہے تمہاری ذمہ داری ہے تم اسی جگہ پر رہو خدای قادر تمہارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے گا تو حضور غوث عظم علی رحمت اللہ الاکرم نے عالم قدس کے فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے مستقل بغداد شریف میں قیام کا عزم فرما لیا اور بہت منان قلب اس وقت کا انتظار کرنے لگے جس میں آپ کی ذاتِ علیہ سے اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کو عام فائدہ پہنچنا تھا آخر وہ مبارک ساعت آ ہی گئی ایک جن کا واقعہ ہے کہ سرکار غوف عظم علی رحمت اللہ الاکرم دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد مسجد ہی کے کمرے میں قیل اللہ فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں جد امجد رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مالہ مال ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا شہزاد عبدالقادر لوگوں کو تم بعض و نصیت کیوں نہیں کرتے بسد عدب و احترام آپ نے عرص کیا ان حضور غوف عظم علی رحمت اللہ الاکرم نے عدب و احترام کے ساتھ عرض کیا کہ میں عجم ہوں فسحہ عرب کے سامنے کیوں کر لب کشائی کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ذرا اپنا مو تو کھولو تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے تعمیل نبوی میں اپنا مو کھول دیا سرکار عدب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات مرتبہ آپ کے مو میں لعاب دہن ڈالا اور فرمایا اٹھو قوم کو وعظ و نصیت کرو اور لوگوں کو دین الہی کی طرف بلاؤ انتہائی خوشی کے عالم میں بیدار ہوئے اور کیف اور سرور میں ڈوبے ہوئے آپ نے اسی مسجد میں نماز زہر ادا فرمائی فراغت نماز کے بعد خود با خود لوگوں کے بڑی جماعت خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئی آپ نے بے خوف و خطر مجاہدانہ انداز میں انہیں وعظ و نصیحت فرمائی اسی طرح ایک رات باب العلم حضرت علی المرتضی کررم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بھی حالت خواب میں سیارت کی باب العلم نے بھی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی سوال فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایاتا طاب رحمت اللہ تعالی عنہ نے یعنی حضور غصفاق رحمت اللہ تعالی عنہ نے پوری کیفیت بیان فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا موں کھولو طاب رحمت اللہ تعالی عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور اپنا موں کھول دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور غصف اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے موں میں چھ مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا حضور غصف اعظم رحمت اللہ تعالی عنہ عدب کے ساتھ عدب کے ساتھ عرض کی کہ چھ مرتبہ کس مسئلیت سے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا احترام نبوبت کے پیش نظر تعداد میں ایک مرتبہ کم یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ نے سات مرتبہ ڈالا تھا تو میں نے چھ مرتبہ احترام نبوبت میں تو ایک کم میں نے رکھا ماشاءاللہ میرے سنت کی بھی زیارت ہو رہی ہے ان قریب انشاءاللہ عز و جل جلوس غصیہ کی بھی ترقیب ہوگی اور پھر انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ عبادہن والا واقعہ اچھا یہ جو لعب دہن والا واقعہ یہ ہے پانچ سو اکیس ہجری کا اور اس کے بعد تو قلب غصیت محاب میں وہ انشرح ہوا کہ رشد و ہدایت کی تاریخ میں ایک عظیم شان باب کا اضافہ ہو گیا پہلی مردوہ جس وقت حضور غصیہ آدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو گو کے چند ہی کلمات ارشاد فرمائی تھے لیکن سننے والوں کا عجیب حال تھا کہ وجد و حال سے لوگ بیتاب ہو جا رہے تھے اور اس کے بعد تو آپ کی تاثیر تقریر و وعظ کی یہ کیفیت تھی کہ ساٹھ ساٹھ ستر ستر ہزار آدمی محفیل وعظوں تقریر میں شامل ہوا کرتے تھے اور ان نورانی محفیلوں میں اکثر لوگوں کے دل انابتِ اللہ کی دولت سے مالا مال ہو جایا کرتے تھے سلطانِ ولایت ولیوں پہ حکومت جنوں پہ حکومت میں دیکھنو تربت حدید کا شربت دے دو یہ سعادت المدد یا غصفات صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعالی علی وصحبہ وبارکہ وسلم مٹے میڑے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین غصف پاک رحمت اللہ تعالی علی کی صیرت کا یہ واقعہ کئی کتابوں میں کچھ تبدیلی کے ساتھ لکھا ہے حضور غصف آدم علی رحمت اللہ الاکرم کا پہلا بیان اجتماع بنانیہ میں ماہ شوال المکرم پانچ سو اکسر حجری میں عظم و شان مجلس میں ہوا جس پر حیبت و رونک چھائی بھی تھی اولیاء اکرام اور فرشتوں نے اسے ڈھاپا ہوا تھا آپ رحمت اللہ تعالی علی نے کتاب و سنت کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا تو وہ سب اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے سیدی غصف آدم علی رحمت اللہ الاکرم کے پیارے پیارے شہزادے حضرت سیدنا عبدالوحاب رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے پانچ سو اکیس ہجری سے پانچ سو اکسٹھ ہجری تک چالیس سال مخلوق کو وعظ و نصیحت فرمایا حضرت ابراہیم بن سعد رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں کہ جب ہمارا شیخ حضور غصف آدم علی رحمت اللہ الاکرم علی موالہ لباس پہن کر اونچے مقام پر جلوہ افروز ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کا کلام بغور سنتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علی رحمت اللہ الحادی کے مجلس مبارک میں باوجود یہ کہ شرکائے اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو بھی سنائی دیتی تھی یعنی دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آواز مبارک ایک جیسی تھی نزعہ میں گور میں میزہ پہ سر پل پہ کہیں نزعہ میں گور میں میزہ پہ سر پل پہ کہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامانے معلہ تیرا نہ چھوٹے ہاتھ سے دامانے معلہ تیرا یعنی اے میرے آقا غوث عظم موت کے وقت قبر میں باروزی قیامت میزان عمل اور پل سرات پر سے گزرتے وقت ہر جگہ آپ کا دامان ہمارے ہاتھ میں رہے کہ جب آپ کے مدرسے کے دروازے کے پاس سے گزرنے والے پر بعد از مرگ عذاب میں تخفیب ہو جاتی ہے اور یہ تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے تو میں تو آپ کا مرید ہوں مجھے یا غوث عظم ان تمام اوقات میں یاد رکھیے گا اور میری مدد فرمائیے گا یہ سیدی علی حضرت علی رحمت اللہ العزت کا یہ شہر ہے صلو علی الحبیب توبو علی اللہ صلو علی الحبیب ماشاءاللہ جلوس غوثیہ کی بھی شروعات ہو چکی ہے سلطانِ ولایت سلطانِ ولایت ولیوبِ حکومت سلطانِ ولایت ولیوبِ حکومت شہبازِ خدابت فانوسِ ہدایت سرطازِ شریعت ہے رب کی نعمت ہے باعثِ برکت اللہ کی رحمت ہے صاحبِ عزت ہے بہرِ سخاوت دریائے کرامت فرماؤ عمایت تلجائے مصیبت سرطاپ و شرفت ہے مغزرِ عظمت امہِ ولایت غوثِ پاک اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت غوثِ پاک وہاں کیا مرتبہ ہے غوثِ بالا تیرا بابا کیا مرتبہ ہے غوثِ بالا تیرا اوچھے اوچوں کے سروں سے قدبہ لالا تیرا تیرا سر بھلا کیا کوری جانے کے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوری جانے کے کیسا تیرا تیرا آلیاء ملتے گنا کے وہ ہے تلوہ تیرا آلیاء ہمت ملت 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 وہہ ملت ہمت ملت ہے غوثِ بالا تیرا تیرا تجھ سے دردر سرگر سرگر سگھ سے مجھ کو مس باد تجھ سے دردر سرگر سک سک سے ہے مجھے کو مصبہ میری گردن میں بھی ہے دورا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے دورا ڈورا تیرا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے محبت ہے بھالا تیرا پوچھوں کی سروں سے قدمہ بھالا تیرا سلطان ملایت شہباز خطابت ولیوں پہ حکومت پانو سے ہدارہ اللہ حقی رہا اے بغزن اکبر وہ حقی رہا وہ حقی رہا اللہ حقی رہا وہ سے پانو سے ہدایت وہ سے پانو سے ہدایت شہباز خطابت وہ سے پانو سے پانوہ مرہبایا غوث پانوہ مرحبا ہے کھلا میرے دل کی کلیگوں سے آزم مٹا قلب کی بے کلیگوں میرے چاند میں سب سے آجائے دلیگی میرے چاند میں سب سے آجائے دلیگی چمک اوٹھے دلیگی کلیگوں سے آزم چمک اوٹھے دلیگی کلیگوں سے آزم چمک اوٹھے دلو کلیگوں سے آزم تیرا پرتبہ پرتبہ مالا نا کیوں یوں کی مولا تیرا پرتبہ مالا نا کیوں یوں کی مولا تیرا پرتبہ تیرا پرتبہ کلیگوں سے آزم تیرا پرتبہ تیرا پرتبہ تیرا پرتبہ مولا تیرا پرتبہ تیرا پرتبہ تیرا پرتبہ تیرا پرتبہ موسیقی گلی غوث آدم بتا قلب کی بے گلی غوث آدم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ آنے والی اتوار تک انشاءاللہ جاری رہے گا اور اب تک جو مدنی مذاکریں ہمارے چل رہے ہیں اس میں کافی عاشقان رسول اپنے مسائل بھیج رہے ہیں اور ترہ ترہ کی الجھنوں میں گرفتار اپنے سوالات بھیجتے ہیں اور ماشاءاللہ مدنی مذاکروں کے ذریعے ان کی الجھنوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پچھلہ مدنی مذاکرہ سن کر آگے کسی مدنی مذاکرے کے لئے سوال قائم کر لیا جاتا ہے تو کل امیر علیہ السنت نے مدنی مذاکرے میں تصویر کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا تھا اور جہاں سوال یہ ہوا تھا کہ کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں یعنی کچھ لوگ کر کے ہی سوال تھا فیس بک پر امیر سنت کا سوال آئے تھا کہ وہ اپنے یہاں میں فیل نینات کا انعقاد کرتے ہیں اور اس میں امیر سنت کی تصویر لگا دیتے ہیں تو اس پر امیر سنت نے کافی پیارے مدنی پھول اتا فرمایا تھے دھوکے کے منوان پر بھی کہ خالی آپ کسی کا نام لے کر یا دکھا کر کسی کو آپ پبلی جمع کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے آنا تو ہے نہیں تو اس حوالے تھے کافی مدنی پھول پھر ساتھ ساتھ تصویر کے احقام و تصویر کے بارے میں جو آپ کا جو ایک مدنی ذہن ہے اس پر بھی آپ نے مدنی پھول کل اتا فرمایا تھے مدنی مذاکرے میں وہ جو ابتدا سے آتے ہیں ما شاء اللہ ان کو بہت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں پہلے صحیح آج آجائیں جلوس ملاد بھی ہوتا ہے اس سے پہلے ما شاء اللہ ہمارے شہزاد حضور کا سنت و بھارہ بیان بھی ہوتا ہے پھر جلوس غوثیہ کی بھی ترقی بنتی ہے اور پھر ہم سوال بھی کرتے ہیں ابتدا نہیں اب یہ کہ کل عمیل سنت نے جو کچھ ارشاد فرمائے دب ہند سے میں عمیل سنت ارس کر رہا ہوں کہ ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کہ فضول اور زینت کی وجہ سے تصویر نہیں رکھ سکتے یعنی پرنٹ وغیرہ کیونکہ کل آپ نے موبائل فون کے حوالے سے بھی وضاعت فرما دی تھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے یاد رکھنے کے لئے تصویروں کا الپم بنا دیا ہے یعنی یہ بھی عمیل سنت سے ارزے یہ بھی ایک ایسا مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ کم گھر ہیں ہوں گے کم گھر ایسے جو شاید جو اس سے بچے ہوئے ہوں گے امید ہیں البتہ تقریباً جو گھریں اس میں یہ ابتلا یا اس میں یہ انولمنٹ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں یہ الپم رکھتے ہیں اور الپم میں یہ تصویریں لگا کر رکھتے ہیں یعنی باوچود اس کے ان کو پتا چل بھی جاتا ہے کہ اب تصویر رکھ نہیں کیا اس کی جو بھی ان کا شریح حکم ہوگا مگر الپم سلامت رہتا ہے باقی رہتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے یاد رکھنے کے لئے تصویروں کا الپم بنایا ہوا ہے کہ اپنے پوتے پوتیوں اسی طرح دیگر رشتے دار دادا دادی پردادی تو یہ جو ہم جو تصویریں رکھتے ہیں ان کی یادت آزا ہوتی ہیں اب میں تو میں نے کہا تصرف کے ساتھ میں سوال آپ کے سامنے ارز کروں گا تاکہ اس کے مختلف پہلو کو بھی ہم شامل کر لیں کہ یادیں رکھنے کے لئے کہ یہ میرے والد صاحب تھے یعنی دنیا سے ماں چلی گئی تو ماں کی تصویر رکھی ہوئی ہے بلکہ ماں کی تصویر تو لگا کر رکھی ہوئی ہے پہلے ماں کمرے میں تھی تو ہم جانی سکت رہے تھے لیکن ماں دنیا سے چلی گئے تو اس کی تصویر ہم نے کومن میں لگا دیئے کہ روزانہ ماں کو دیکھتے رہیں گے تو یہ تصویریں لگانا یا ایسی طرح والد صاحب بچارے کمرے میں تھے اور بڑی بری عمر تھی اب کھانستے بھی تھے مگر دیکھنے نہیں جا پاتے تھے اب وہ بچارے دنیا سے چلے گئے ہیں اب ہم نے والد صاحب کی تصویر ہم نے کومن اور ڈرینگلوں میں لگا دیئے اور روزانہ آتے جاتے ہیں اپنے والد صاحب کی تصویر ہم دیکھتے ہیں مگر ان کی حیاتی میں ان کے کمرے میں جا گئے ان کو دیکھ نہیں پاتے تھے تو اب ایسی تصویریں جو یہ لگتی ہیں پھر اس کے ساتھ البم لگائے جاتے ہیں اب تیس چالیس سال ہو گئے شادی کو آج البم کھول کے دیکھ رہے ہیں میاں بی بی چلو پرانی یادے تازہ کرتے ہیں تو یہ اچھا یہ دیکھو اپنا گڑا پپو کتنا چھٹا تھا تو کیسا تھا دیکھو بیٹا جب تم یہ جو آٹھ دس سال کے تھے نا یہ چار پان سال کے تھے گڑو پپو کی طرح تم کیسے تھے میں تمہیں کتنا پیار کرتا تھا جب بیٹا چھوڑ کر چلا گیا ہے آج البم کھول کے بیٹے کی تصویریں دیکھتے ہیں کہ بیٹا تو چھوڑ کر چلا گیا یا ہم کو تیری تصویریں دیکھتے کر ہم آنکھیں تھنڈی کر رہے ہوتے ہیں یاد تازہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ البم میں یادوں کے ساتھ تصویریں لگائے جاتی ہیں پھر کبھی آباد دکھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ تمہارے دادا تھے دیکھو کیسے میری ان کی شکل ملتی ہے دیکھو بیٹا یہ تمہاری دادی تھی یہ تمہاری نانی تھی یہ تمہارے نانا تھے میں نے ایک جنرل جو عموماً اس طرح کی ڈسکیشنز ہوتی ہیں اور کچھ میں نے کچھ ایسے انداز پر کلام کیا کہ جسے شاید کوئی چوٹ بھی لے لے اب آپ بتائیے کہ یادگار کے طور پر تصاویر رکھنا کیسا الحمدللہ رب العالمین فالصلاة والسلام علا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا ربیب اللہ صلاة والسلام علیك یا نبی اللہ صلاة والسلام علیك یا نور اللہ وعیت سنت الارتکاف فرمانِ مصطفیٰ صلاة والسلام علیہ وآلہ وسلم مسلمان جب تک مجھ پر دروت شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کے برز یہ کم پڑھے یا زیادہ صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد نوائیت سنت الارتکاف جب کبھی داخلہ مسجد ہونے کی سعادت پھائیں اعتکاف کے نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی اب محتقیف ہو گئے جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے یاد دکھئے مسجد میں کھانا پینا سونا سہاری افطار آبے زمزم شریف پینا دم کی آوہ پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی کھانا سامنے آگیا اب اعتکاف کی نیت تو کی نہیں تھی کھا نہیں سکتے مسجد کے اندر ایک صورت ہے کہ عبادت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور اب چاہے تو یہاں اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں اور کچھ ذکر و تلاوت درود شریف چاہے تو بارہ مرتبہ مثلا درود پاک پڑھ لیں اب چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے سو سکیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سوال تصویر کا آج چودہ سو انتالیس سنہ ہجری کے ربی الاخر ماہ فاخر ماہ شیخ عبدالقادر کی آٹھویں رات عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدنی مذاکرہ ہے کئی ممالک اور مختلف شہروں سے اسرائی بھائیوں کی تشریف آوری ہوئی ہے آنا جانا جاری ہے آج بزر یوبی وین پاک سلیمہ نکابی نہ مدینہ الولیاء ملتان شریف بھی ہمارے ساتھ شریک ہونا ہے ہو گیا ما شاء اللہ سکرین پر نظر آ رہا ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ہاں آج تصویر کا سوال ہوا آل بم آل بم تو ہونا ہی چاہیے اپنے بس میرے پاس بھی ہے بلکل ہے آل بم ایسا آل بم ہے دکھاؤں گا نہیں دکھائیں گے بھی نہیں میرے آل بم میں میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے آل بم چار یاروں کی آقا کی تصویر چار یاروں کی میرے غوث پاک کی ان کی تصاویر ہے آل حضرت کی میرے پیر و مرشد کی تصویر ہے میرے آل بم میرے سینے میں بند ہے آہ نور کی برسا دو نور کی برسا دو چھوٹا سا ہے مو میرا اور بات بڑی سینے ہے اور بات بڑی سینے ہے کیا آپ میرے دل کی بستی کو بساؤ کیا آپ میرے دل کی بستی کو بساؤ ہوگی تو مجھے میرے ماں باپ سے میرے مصطفیٰ زیادہ پیارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ماں باپ پیارے ہیں آپ نے تصویر رکھی آل بم میں میرے آقا مجھے پیارے ہیں میں نے بھی تصویر رکھی میں نے دل کے اندر رکھی ہے اب اس میں سمجھ جاؤ میرا جواب آ گیا کہ محبت ہے ماں باپ سے عزیزوں سے تو اس کی تصویر دل میں بنا لو دل میں ان کی یادیں رکھو باقی یہ جو تصویروں کا آل بم جو سوال میں مراد تھا یہ جائز نہیں ہے اس طرح تصویر سنبھال کے رکھنا سرکار علیہ وسلم رحمت اللہ تعالی نے اس کو ناجائز قرار دیا اور اس کو مٹانے کا حکم دیا کہ اس کو ضائع کر دیں ختم کر دیں مٹا دیں اب یہ امتحان اس میں نفس پر بڑا گرہ گزرتا ہے کہ باپ کے تصویر ماں کی تصویر دادے کی تصویر پپو کی تصویر گگڑو کی تصویر کیسے مٹائیں تو ہے امتحان دیکھیں ہے نہ ہم تو شریعت کے پیچھے پیچھے شریعت ہمارے پیچھے نہیں ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی تو یہ امتحان اور امتحان جتنا سخت ہوتا ہے اتنے نمبر بھی آعلا ملتے ہیں تو یہ نفسر بہت گران گزرے گا کہ یار یہ آل بم میں کیسے ختم کر دوں اور کرنا تو پڑے گا انتہیں ٹھیک آخرت کے لئے تیاری کریں کہ جب حکم ہوگا اس میں جان ڈالو جان تو ڈالی نہیں آسکے گی یہ تصویر بنانے والے کے لئے رکھنے والے کے لئے شاید نہ ہو دوبارہ لیے کہ تصویر بنانا بنوانا یہ ناجائز اس کو سنبھال کے اس لئے رکھنے کی تصویر جیسے آپ نوٹیں نوٹ سنبھال کے رکھنے اس میں تصویریں ہوتی ہیں تو یہاں تصویر سنبھالنا مقصود نہیں ہے رقم سنبھالنا مقصود ہے تصویر اس میں زمن ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تصویر کی وجہ سے نوٹ ہم نے نہیں رکھا نوٹ کی وجہ سے تصویر ساتھ چلی آئی ہے لیکن یہاں ماباپ کی عزیزوں کی ہم نے رکھی ہی تصویر ہے خالی فریم نہیں رکھی گئے ہم کو خالی فریم رکھنی تھی ماباپ کی تصویر اس میں آگئی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ تصویر کے لیے فریم بنائی گئی ہے انڈرسٹوڈ ہے جو بھی سمجھدار ہیں میری بات کو سمجھتے ہوں گے تو اس لیے مربانی کر کے اس تصویر کو بھی ضائع کریں اور توبہ بھی کریں اتنا ارسا اس کو سنبھال کے رکھا ہے تو توبہ کریں زندگی کا بھروسانی ایسا نہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ دو درہ سنبھال کے رکھیں گے آپ کا کیا بنے گا تیرا آپ کو کیا ملے گا اور میں نے جو اپنے دل کا آل بم آپ کو بتایا نا یہ مرنے کے بعد انشاءاللہ زیادہ کام آئے گا قیامت میں بھی کام آئے گا چراغ لے کے چلے سبحان اللہ دل میں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے شہ مانے یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرادنے حال عزت کا شہر ہے کہ ہم جب قبر میں گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کے عشق کا نشان لے کر گئے لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے کہ عشق رخے شہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چہرے پاک کی محبت کا جو چراغ ہم لے گئے نا سنادہ قبر میں سخت اندھیرہ ہوتا ہے تو یہ چراغ ہماری قبر کا اندھیرہ دور کرے گا انشاءاللہ تو یہ آلبم ہم سب کو بنانا بھی ہے اور سمال کا رکھنا بھی ہے یہ میں نے سمجھانے کے لیے میرے کو یہ جواب سوجا میں نے کہا شاید یہ انداز ایسا ہوگا کہ جب محبت ہے تو یہ تصویر رکھنا ضروری نہیں ہوتا بغیر تصویر کے بھی محبت اور یاد قائم رکھی جا سکتی ہے وہ کسی نے کہا ہے نا ان کی مدخط میں ہے جینا میرا کیسے دوبے گا صفینہ میرا دیکھ لو جیر کے جینا میرا دیل ہے دیل ہے یا شہر مدینہ میرا دیل ہے یا شہر مدینہ میرا دیل دیب اپنا دکھا لوں تو چلوں ایک نایی نہ سنا چلوں تو چلو نکل بلدام پوری کا بھی ایک شیر یاد آیا تارے خموش ہیں بڑی اندیاری رات ہے ایمان کے لوٹنے کی یہ ربائی ہے تارے خموش ہیں بڑی اندیاری رات ہے ایمان کے لوٹنے کے لیے داکووں کی گھات ہے اے داکووں یہ جسم لو یہ جان لوٹ لو اے داکووں یہ جسم لو یہ جان لوٹ لو یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات نہیں یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات نہیں یہ ربائی کیا ہوتا ہے اس اشعار کی قسم میں شیر اور چیز ہوتی ہے ربائی میں چار مصرے ہوتے ہیں اور تیسرے مصرے کا تین مصرے کا کافیہ ایک ہی ہوتا ہے مگر چار مصروں میں پہلے دو اور آخری مصروں کا کافیہ ایک ہوتا ہے جبکہ تیسرے مصرے کا کافیہ ان کی طرح نہیں ہوتا وہ الگ ہوتا ہے اس کے نمہ کافیہ نہیں ہوتا یوں سمجھلو اچھا یہ بتائیے کہ ایلبم تو ذرے نہیں رکھ سکتے اب اگر رکھنا ہی ہے تو کیا موبائل وغیرہ میں یا کمپیوٹر وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں ہاں یہ ہے کہ ان کو موبائل فون میں کمپیوٹر میں سیو کیا جا سکتا ہے آئی پیڈ میں یا جو بھی اس طرح کے حالات ہیں جن میں پرنٹ آؤٹ نہ نکالیں پرنٹ آؤٹ نہ کریں اس میں محفوظ کر لیں تو پھر تھنڈا کر دیں چلو تو یہ جائز ایک صورت ہے اچھا وہ توجہ دلائی ماشاءاللہ آپ نے لیکن وہ دل کا الپم اپنی جگہ پر قائم ہے آئی ہے یہ قائم ہے بغیر بجلی کے اور ہر جگہ ساتھ اس میں کوئی چارج بھی نہیں لگتا نہ نیٹون کرنا پڑتا ہے مسئلہ ہی نہیں ہے پھر یہ کہ یہ مرنے سے بھی یہ الپم ختم نہیں ہوتا یہ ساتھ جاتا ہے قیامت میں بھی ساتھ رہے گا انشاءاللہ سلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی ماشاءاللہ سرکار مفتی آدم ہند رحمت اللہ تعالی فرماتے نا شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں تپش دل کو بڑھایا ہے بجانی نا دیا اب کہا جائے گا نقشا تیرا میرے دل سے حضور مفتی آدم ہند رحمت اللہ تعالی اپنے دل کے آدم کی بات کر رہے ہیں کہ میرے دل کے آدم میں بھی مچھے مصطفیٰ صل اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے اور فرماتے ہیں اب کہا جائے گا نقشا تیرا میرے دل سے تہم رکھا غیر اسے دل نے گمان نے نہ دیا تہم رکھا ہے اسے دل میں گمان نے نہ دیا سلوہ علیہ وآلہ حبیب پرشت پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو پرشت پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آن میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آن میں سوحان اللہ آج اس کا سوال بھی کمال کھاتا ہے کہاں کہاں سوال نے پہنچا دیا ہوں کو کھا ایک آل بم کا پتا بتا دیا ہوں کو اس آل بم کو کوئی نام رکھتے ہیں نا مدنی آل بم ان کو پتا ہی کچھ نہیں ہے لیٹا ہو رہ گئے آج تو انہوں کا سوال ساہل کو بھی اس طرف توجہ نہیں ہوگی کہ پتا نے جواب کیا ہوگا بس ایک الحمدللہ توجہ چلی گئی کہ انہوں نے کہاں یار اپنے آلٹرنیٹ دے دیا ایک آل بم یہ بھی ہے ایک آل بم یہ بھی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اچھ آپ یہ بتائیں کہ یہ ساری تصاویر اس دل کے آل بم میں سمانے کا رکھنے کا کوئی طریقہ بھی ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی تصویر دل میں اتر ہی آتی ہے یہ ماں کی اور باپ کی تصویریں رکھتے ہیں ان کو بولو نا کہ ماں کا علیہ بیان کرو سانس بعد میں لیں گے بیان کر دیں گے اب بوگا علیہ بیان کر دیں گے تو جب آنکھوں میں تصویر ہے دل کے آل بم میں تصویر ہے تو یہ خامہ کا یہ ناجائز کام کرنا یادگار ہے ہماری یادگار ہے یہ مر جاؤ گے تو پھر دوسرے یہ یادگار کو رکھیں گے اور آپ کو مار پڑی قبر میں تو کہاں ہے تمہاری یادگار تو کیا کرو گے تو اس لئے جو ناجائز کام ہے نا اس سے بچنا ہی ہوگا اسے توبہ بھی کرنی ہوگی یہ تصویریں آل بم رکھنا گھروں میں یادگار یہ جائز نہیں ہے علیہ حضرت نے صاف لکھا ہے کہ ان تصویروں کو ضائع کر دیا جائے رکھنا جائز نہیں ہے اس کا نوٹ کے میں نے مثال دے دی کہ وہاں نوٹ رکھنا مراد ہے رکم رکھنا مراد ہے تصویر نہیں ہے تو اس لئے اگرچہ اس میں تصویر ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے نوٹ سنبھال کر رکھنے میں اچھا ایک اور سوال اب میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں یہ دھوڑا آپ کی ذات سے متعلق ہے پرسنل سوال ہے آپ سے تو دھوڑا آپ کو دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے کہتے ہیں جی شخص کو بپا جانی سے ملنے کا دل چاہتا ہو جب بھی وہ کوشش کرے تو جواب یہ آئے کہ باپا جانی نہیں مل سکتے اسے کیا کرنا چاہیے اس صورت میں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ میرے پاس بھی بے حساب دعوت اسلامی کو دینے کے لیے عطیہ ہوتا یعنی چندہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ باپا جانی سے ملنے میں کوئی آسانی ہو جاتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غصے پاک رحمت اللہ تعالی تو غریبوں سے زیادہ ملاقت فرمایا کرتے تھے اب یہ سوال آیا کون سی روایت میں ہے کہ غریبوں سے زیادہ ملاقات کرتے تھے مالداروں سے کم کرتے تھے آقا علیہ السلام مالدار صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی تھے وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے غریب صحابہ بھی چہیتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے چہیتے مالدار تھے عبد الرحمن منعوف رضی اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ مالدار تھے ان کا مال ہم جیسے کنگال کو اس مال کا خلی سایا پڑ جائے نا دونوں جہاں کی دولت مل جائے ایسا مال تھا ان کا ہمارے ایک ذرہ اس مال کا ہمارے پیٹ میں چلا جائے سارے ظاہری باطنی بیماریاں دور ہو جائے ان کا مال ایسا پاکی جاتا اور ہمارا مال جیسا ہوتا ہے جو مالدار ہیں وہ سمجھتے ہوں گے بارال تو میں نے کبھی یہ اعلان کیا ہو تو کوئی بتا دے گا بھئی جو مالدار ہیں وہ مجھ سے ملاقات کر لیں یا کبھی کسی نے نوٹ کیا ہو کہ صرف مالداروں کو چھانٹ چھانٹ کے میں نے بھلائے ہو کہ آپ آجائیں آجائے کل میں نے کیا اعلان کیا تھے کسی کو یاد ہے خصوصی میں ہاتھ اٹھائیں میں نے مالداروں کا ہی تذکرہ کیا تھا لیکن وہ میرے مالدار جیسے ایک album وہ ایک album مدنی اپنا تو ہمارے مالدار کون ہیں میں نے کیا اعلان کیا کہ جنہوں نے بارہ ماہ کا سفر کر لیا ہے بارہ ماہ کے سفر والے ہمارے مطلب جو یہ بغداد ایکسپریس سردار آباد سے جو تشریف ہے بغداد ایکسپریس تو جا چکی سردار آباد والے اور جو تیارہ بھی آئے نا بغداد تیارہ سردار آباد سے سردار آباد مرکز اللہ علیہ لہور سے آتا بغدادی تیارہ آیا ہوئے نہیں یہ بوتا چلے گئے جا چکا اچھا اس میں عام طور پر مالدار ہوتے ہیں آپ معلومات کر لیں کتنے مالداروں سے ملا تیارے والے بھی آت اچھا ل رہے تھے جس طرح آپ لوگ آت اچھا لیں ملاقات 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 کرتے ہو چلے گئے بیچارے یہ تو کئی ایک نے دیکھا ہوگا ان کا بھی انداز بیچارے دیوان کی وہ بھی دکھاتے تھے لیکن میں اب میری اپنی مجبوریاں ہیں تو میں اس لیے ملوں کہ یہ مالدار ہے اگر اس لیے نہ ملوں کہ یہ گریب ہے اس کو بغا دو مالدار کو ملنے دو یہ اصحاب الحمدللہ اپنا مزاج نہیں ہے بلکہ شاید اس دور میں جو مقررین یا جو بھی مبلغین ہوتے ہیں ان میں جتنا مالدار ہوگا رد الحمدللہ میں کرتا ہوں شاید کوئی نہیں کرتا ہوں اگر کوئی کرتا تو مجھے نام بتا دینا میرے ہو آپ کو اپنی تقریروں میں بعض طبقہ بعض طبقے پر تو تنقیدیں ملیں گی کہ یہ برے اور وہ برے اور نات کون برے تو فلان برے تو یوں کریں گے تنقیدیں لیکن مالدار برے یہ شاید ہی کوئی کہتا ہوگا الحمدللہ میں ہر مالدار کو برا نہیں کہتا جنہیں میں مال کی مضمت کرتا ہوں مالداروں سے سوال کرتا ہوں بعض اوقات کہ غور کر لو کہ تمہارے پاس جو مال ہے کیا وہ حلال کا ہے تم کو تجارت کے وصول شریف مسائل معلوم ہیں جن کو مطلب یعنی حلال سمجھتے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ سود ہوتا ہے پھر کبھی یہ بھی میں نے کئی بار کہا ہے کہ سو فیصدی حلال روزی سے اس دور میں سرمایہ دار بننا یہ نہایتی دشوار عمر ہے کئی دفعہ کا آئی ہے تو الحمدللہ مطلب یہ کہ ہی میں اپنے مزاج کی بات کر رہا ہوں کہ مالدار ہوگا جہاں تک تعلق ہے تو اس سب کوئی مسئلہ نہیں ہے مالدار بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں ہاں کبھی کسی مالدار سے چلو مل لیا میں نے اس کامہ طبیعہ نہیں کہ میں غریبوں سے نہیں ملتا ہوں کیا مالداروں کو بغا دوں کہ خبردار تم ہماری دعوت اسلامی میں آئے ہمارے اجتماع میں آئے بھاگو ادھر سے یہ کیسے ہوگا اب مثال کے طور پر آپ مجھے مشورہ دیں کہ کوئی اسلامی بھائی کسی مالدار کا ذہن بنا کر لائے اول تو ہر مالدار کا ذہن بھی نہیں ہوتا ملاقات کا کسی کو ذہن بنا کر لائے اور مجھ سے بولے کہ آپ تھوڑا اس سے مل لیں تھوڑا کوئی انفرادی کوشش کر لیں تو انشاءاللہ ہم کو اس سے مزید بنوانے میں آسانی ہو جائے گی آپ کو کیا خیل بغا دوں نا اس کو نہیں میں غریبوں سے ملوں گا باگ مالدار نہیں چاہیے مزیدیں نہیں ملیں گے ہم فٹپات پہ نماز پڑھیں گے نہیں بنیں گی تو آپ کا کیا مشورہ ہے اس مالداریں ملوں نہیں ملوں میں بولتے ہی نہیں ہے کچھ ہر نہیں ملوں نا نہیں ملوں نا جو کہتے ہیں کہ امیر سنت اس سے ملے ہیں ہاتھ اٹھائیں عوامی عدالت میں فیصلہ ہو گیا کہ مالداروں کو بھی بغانہ نہیں ہے ان کو بھی کسی اور کونی سوپنا شیطان کے حوالے نہیں کرنا ان کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک لے جانا ہے تو سب کو لے کے چلنا ہے ہم کو سب چاہیے مسجد برنے کے لیے مسجدیں مالدار بناتے ہیں پھر جامعات المدینہ کی کوئی عمارت کوئی اسطلاح بھی بھائی بولے کہ بڑی مشکل سے ہمیں اپنے چاچو کو تیار کیا ہے ہمیں نے آنا آنا کر رہے ہیں اور بولتے ہیں کہ لیاس کو ملاؤ تو میں تمہارے کو جامعات المدینہ ملواؤ تو ہم یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے اس سے افرے بھی کرتے ہیں بادوکان کیا خیالے میں نہیں ملوں نا کہ یار یہ نہیں چاہیے جامعات المدینہ بھلے ہم یہ جاہل رہے ہیں ہمارے اسطلاح بھائی بغادر اس کو مالدار کو آپ بھی بولیں گے نہیں نہیں اس سے ملا کرو اس سے ملو اس کے پورے خاندان سے ملو اگر جامعات المدینہ بنا دیتے ہیں تو یا ویسے ہی کوئی بے نمازی ہے کوئی قبل ہے یہ مالدار ہے بے نمازی نماز نہیں پڑتا اور عرب و پتی ہے اور آپ سے عقیدت رکھتا ہے میں تیار تو کر لی آپ کے وضع آپ اگر اس کو بول دیں گے نماز پڑھو تو انشاءاللہ یہ نمازی بن جائے گا اب مالدار ہے اس لئے بغاد دوں کہ اس کو نمازی بنانے کی کوشش کروں اندر شد ہے اب ہاں ہی بولیں گے آپ کے بالکل اس کو نمازی بنانا چاہیے تو اس لئے ہم غریبوں میں بھی کام کرتے ہیں مالداروں میں بھی کام کرتے ہیں لیکن میں مالداروں کہ میں نے کہا نا میں جتنا رد کرتا ہوں نا ان کو یہ اس سمجھانے والا رد کہ حلال روزی پر آئیں رشوتوں کیے اور یہ مطلب ملاوٹوں کے اور دندے نہ کریں کہ مالداروں کا عام طور پر اس میں ابتلا پایا جاتا ہے سب کا نہیں لیکن پایا جاتا ہے سود سے ان کا بچنا بہت دشوار ہوتا ہے تو سود سے بچ کر کرو دونی والے کم کھاؤ لیکن حلال کھاؤ یہ تو بولتا ہوں اور ابھی بھی بولتا چلا جا رہا ہوں یہ پھر بھی ملنے کے لئے الحمدللہ مطالبے کرتے ہیں ہم کو ملواؤ تو اس میں بھی اگر کوئی جس سے ترقیب ہوتی ہے مسجدیں بنوانے کی یا جامیات المدینہ کی امارت وغیرہ بنوانے کی تو اس میں نکالانے شورہ بھی زیار ہے کہ اس میں وہ گواہی دیں گے کہ بعضوں گا جو نا یوں سمجھے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں آپ کو راضی کرنے کے لئے کہ بھئی اس کو راضی کرو نا میرے بغیر بنے میرے سے ملاقات کے بغیر بنے کہ ویسے نہیں بنے گا کیا پھر کہیں جا کے آپ راضی ہوتے ہیں اور بعض گوہ تو اس میں بھی آپ انکاری ہوتا ہے کہ دیکھ لو بعد میں دیکھ لیں گے عام طور پر جی آجی عمران شخصیات سے امیل سنت وہ مانی ہے وہ رسالہ میرے سنت کے بیان کا تحریری مدنی گلدستہ معاہ اضافہ ہے وہ گری فائدے میں یہ پورا بیان اور یہ رسالہ موجود ہے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ امیل سنت نے اپنی دلچسپی اور اپنی محبت اور اپنا دھیان کہاں رکھا ہے اور غالباً جو مالدار طبقہ ہے الحمدللہ ان سے بھی امیل سنت کی جو ایک تعلق ہے کہ ان کو جس طرح دعوت اسلامی کے ملانا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ چاہے امیر سے ملے گری سے ملے ایک شخص مل کیوں رہا ہے ملنے کا مقصد کیا ہے اسلام دین اور سنیت کی خدمت تو جس سے جہاں جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں تو ملنا چاہیے بالکل امیل سنت کو جہاں جہاں مطلب اس طرح یعنی اپنی ذات کیلئے تو کوئی بھی نہیں مل رہا تو اللہ تعالی آپ کو برکت دے ماشاءاللہ کیا امیر کیا گریب آپ کی طرف رخ ہے آپ اس کے حساب سے مدنی فیصے لیتے جائے اور کبھی کبھی آزمائش ہو جاتی ہے اب جیسے کہ یہ دیوانے بیٹے ہوتے ہیں کوئی آ جاتا ہے مالدار آدمی ادھر سے آئے ہوں امریکہ سے آئے ہوں فلان سے آئے ہوں اب وہ بالکل شیئرڈ اور مارڈن ہوتا ہے میری ملاقات مجھے ملاقات کریں مجھ سے اب اس پہ بڑی آزمائش ہو جاتی ہے کہ میں اس سے ملوں گا تو یہ عوام کو مسوس آئے گا کہ یہ مالدار ہے تو بلا کے مل لیا اور میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں بدذر ہو گیا نا تو کیسا نہ کہیں اور جا کے بیٹے ہیں اور اللہ نگرے ایمان دے بیٹے ہیں کہ یار یہ یہ تو مغرور آدمی ہے میں نے اتنا منت دے گی کہ میں فلان ملک سے آئے ہوں مجھ سے ملا نہیں ہے آپ ایمان داری سے بتائیں کہ اس وقت مجھے آزمائش واقعی آزمائش ہوتی ہے اب بعض وقت نہیں ملتا پھر وہ قلق ہوتا ہے دل میں کہ یار کہیں ہیں بدذر ہو کر کچھ کا کچھ نہ کرنا لے اور نقصان اس کے ذریعے دین کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے یا کوئی عرباب اقتدار میں سے یا کوئی مطلب کسی بھی شعبے سے پولیس کا افسر ہے فوج کا افسر ہے اب آپ بتائیے کہ ایسا شخص آ گیا اور میں اس سے نہ ملوں کہ میں نہیں ملتا آپ بتائیے یہ دعوت اسلامی کے لئے مفید ہے یا نقصان دے آپ سمجھیں گے کہ یار یہ افسروں سے ملتا ہے لیڈروں سے ملتا ہے علاقہ میں آپ کو کیا بتاؤ یار کہ مجھے صدر سے ملنے کے مواقع ہیں ایک بات صدر کے نمائن دے جس میں ایک بریگیڈیر تھا اور ایک اس سے بڑا تھا ایک نے ایک بریگیڈیر تھا ایک کرنل تھا پورے باب الاسلام کا وہ اس کو فوج کا یا کچھ تھا یہ یہ میرے پاس آئیت صدر کا اوفیش علی دعوت نمہ لے کر الحمدللہ میں نے اس کو منع کیا کہ میں نہیں آسکوں گا میں نہیں آوں گا نمائن دا بھیج دیں گے ہم آپ کو نمائن دا بھیجاتا الحمدللہ میرا اپنا یہ ذہن ہے اور اس کے علاوہ بھی میں نام دو نہیں لوں گا عرباب اختیار ہوئے سیاسی لیڈر ہوئے بعض اوقات ملاقات کا کہتے ہیں اور میں ٹالتا ہوں میرا مطلب دل نہیں کرتا میرا اپنا ذہن میں نے اس کی مضمتیں اتنی پڑی ہیں اے یاولولوم بغیرہ کا مطالعہ کریں آپ اگر دل قبول کرنے والا ہونا تو آپ کا دل نہیں مانے گا دیار دور رینے میں آفیت ہے دشمنی بھی خراب دوستی بھی خراب مزا نہیں آتا مجھے صحیح بات ہے اگر میری قلبی اگر کیفیت دیکھنا مجھے یہ دیوانے مدینہ ودینہ کرتے ہوتے ہیں یہ مزا دیتے ہیں دیوانے تو ساری رات میرے بعد بیٹے رہتے ہیں باقی درمالدار یا افسران تھوڑی بیچارے وہ ساری رات دے سکتے ہیں اپنے کو یہ عوام بیٹی ہوتے دیوانے ہوتے ہیں مدینہ ودینہ کرتے رہتے ہیں اور ناتوں کے شعر للکارتے ہیں اور کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی چل مدینہ بولتے ہیں کبھی بغداد کی بات کرتے ہیں یہ اس میں ملات ہے دائم اچھا گزرتے ہیں روحانی سکون ملتا ہے اس میں تو یہ میری کیفیت کہیے کو پتا ہے میری یہ کیفیت پرانا میرا انداز ہے لیکن میں مالداروں سے ملتا ہوں اور میں نے اس کے اسباب بتا رویسے بھی حدیث پاک میں لوگوں سے ان کی منزلوں ان کے منصبوں کے مطابق سلوک کرو تم ایک بڑا آدمی ہے دنیا بھی اعتبار سے بڑا علماء کی بات تو علماء حالیم ہی سب سے بڑا افسر ہے لیکن یہ دنیا بھی طور پر بھی جو منصب ہوتے تو ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان سے دین کا فائدہ لیا جا سکے ان کو دور نہ کیا جا یہ پھر ویسے ہی علماء سے مذہبی لوگوں سے ایک تعداد ان کی کہ ویسے پہلے سے بدزن ہوتے ہیں یہ قریب جاتے نہیں پھر اگر کوئی قریب کسی طرح بھی آ گیا یا لائے گیا اب اس کو میں بھی ٹرخہ دوں تو پھر کیا ہوگا تو کبھی بھی ایسا مجھے دیکھے نہ کسی سے ملتا ہوا تو اس نے زن کا جام پی لیں کہ دینی وفات کوئی مالداروں سے میری تن غائنی بندی بھی اوفریں لوگوں نے کی ہیں الحمدللہ میں مطلب ہاں نہیں بولتا کہ مجھے دو مجھے دو الحمدللہ یہ اتنے سارے بیٹے یہ سن رہے ہوں گے یہ کوئی بھی نہیں بولے گا کہ بھئی اس نے ہم کو اشارہ کیا تھا کہ مجھے کوئی خرچی دے دیا کرو الحمدللہ اس سے میرا دامن پاک ہے کہ میں لوگوں سے سوال کرتا بھی اور مالداروں سے اس لئے مطلب وہ ان کے آگے پیچھے رہوں کہ میں ان سے مال کھینچتا رہوں اگر میں مال کھینچتا ہوتا تو مال چل کر آ جاتا اللہ کی رحمت سے میں کھینچتا ہوتا میرے پاس بہت بڑا بینک میلنس ہوتا لیکن مجھے تو چیک پر سائن کرنا نہیں آتی مانے نہیں مانے میں کیش کرواؤں میرا یہ کھاتا ہے کیش کروانے کے لئے کس کو چیک پر تو یوں مطلب الحمدللہ میں ان چیزوں سے بچا ہوں تو آپ خود مال دار ہیں میں بڑا امیر و کبیر ہوں شہد و سرا کا اسیر ہوں در مصطفی کا فقیر ہوں میرا رفعتوں پہ نصیر بلندیوں پر میرا نصیب بل حضرت کیا فرماتے ہیں کرو مدھے اگلے تو بل اگلے پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مدھے اگلے تو بل بسا پڑے اس بلا میں میری بلا میرا بل گدا ہوں اپنے قریم کا میرا تین رکھ پارا رائے رہی میں گدا ہوں میں قریب کا میرا دینک پارا اے رہی اب یہ آپ نے بیو سمجھے کہ ایک وزاتی بیان قطع فرما دیا لیکن اب یہاں پر میرا ذہن میں ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا اعتقاد اپنے پیر کے بارے میں رکھنا کہ میرے پاس پیسے ہوتے یا ہمیں پیسے دیتا دعوت اسلامی یا ہمیں مالدار ہوتا تو میرے پیر سے ملاقات ہوتی اب چونکہ میں غریب ہوں اور میرا پیر غریب سے تو ملے گا نہیں کہتے ہیں کہ ابراہ ٹائم نہیں ہے اور امیروں سے پیسے تو ملے ٹائم ہے تو پیر کے بارے میں کوئی ایسا کمزور اعتقاد رکھنا یا ایسا کمزور بات آجا نہ دیلو دماغ کے اندر اس سے ہماری طریقت پر کیا اثر پڑتا ہے اس معاملے میں بھی کوئی شرعی اور یہ طریقت کے حوالے ترانمائی فرما دے بہت بڑی محرومی کی باتیں یہ یعنی کہ پیر کی کوئی بات سمجھ میں نہ ہے جبکہ پیر ہو جہاں میں شرائط کامل پیر ہو تو اس کے بارے میں ایسا کوئی دیکھے فیل کرتا ہوا جو بظاہر مطلب سمجھ سے باہر ہو اپنی تب بھی وہ حضرت سیدنہ خیزر علیہ السلام سیدنہ موسیٰ کہ درمیان جو معاملات ہوا ان پر نظر رکھے جیسے خیزر علیہ السلام نے بچہ تک قتل کیا کشتی گئے تختیں اکھار دیئے وغیرہ جو آپ کا قرآن ہی واقعہ ہے تو اس میں یہ کیسی باتیں جو سمجھ میں نہ ہیں لیکن جب انہوں نے حکمتیں بتائی تو سمجھ میں آگیا تو ان واقعات پر پیر کا وہ فعل محمول کرے کہ ضرور میرے پیر کی اس میں حکمت ہوگی میں جس کو نہیں سمجھ سکتا ورنہ تو ظاہر ہے کہ وہ مورید کو فیض ہی کام ملے گا تو پیر کے بارے میں جب جامع شرائط ہونا تو آنکھیں بند رکھنا ضروری ہے آنکھیں کھلی رہی نا تو تنقیدی نظر سے دیکھتا رہا تو بھی گیا کام سے ایسا سوچا ہوا ہی بھی نہیں بچنا چاہیئے سے کہ اپنی مطلب تھا کہ ہم کو فیض ملے اور وہ جو میں نے اس کے لئے میرے مالدار تو بارہ ماہ والوں کا اعلان کیا کہ جو یہ تشریف لیا ہیں پنجاب کے مختلف شہروں سے سردار آباس سے اس وقت کثیر تعداد آئی ہوئی ہمارے پاس تو ان میں جو بارہ ماہ کا جنہوں نے سفر کیا ہے اور ربی الاول شریف اور ربی الاخر شریف میں انہوں نے ملاقات نہیں کی وہ اور ایک ماہ کے لئے بھی پنجاب کے چھت آٹھ مدنی کافلے تشریف لائیں چھپن کا تو انہوں نے کل فیگر دیا تھا پھر پیسکس کا اسلامی بھائی ساتھ آٹھ ہو گئے ساتھ ساتھ کے حساب سے تو آٹھ مدنی کافلے تشریف لائیں میں نے ایک ماہ کے لئے تشریف لائیں میں نے کہا ان سے بھی میں مل لیتا ہوں اچھا مزید کسی تعلیب علم نے مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے وہ ماشاءاللہ ذلفیں مدنی علیہ پانچ میں دردے کہ تعلیب علم تھے پنجاب سے تشریف لائے تھے کہ انداز دیکھ کر وہ سمجھ آتی دے گئی ہے ماشاءاللہ کوئی بہعمل حسائی وائر مدنی کام والے ہیں تو تو انہوں نے کہا میرا گیارہ مدنی کاموں پر عمل ہے تو پھر ان کی وجہ سے میں نے اعلان کیا گئے تو ان سے بھی ملاقات کرلوں گا اچھا تو کچھ ہاتھ اٹھے وہ یہ ہے واقعہ اپنے فجر کی ازان سے پہلے کا غالبن اب فجر کی ازان سے پہلے ہوا تھا یہ رضا حال میں ہوا تھا اچھا تو ایک مادن تھے اس نے بھائی بظاہر مادن تھے تو انہوں نے کہا میرا دس پر عمل ہے مجھے تعجب ہوا بھیکوش شیڑ و کپڑے بھی تو میں نے کہا تمہارا کون کون دس مادن ہی کام یہ گنوانے شروع کر دیئے انہوں نے صدا مدینہ میں نے کہا آپ لگاتے ہیں میں لگاتا ہوں صدا مدینہ درس میں دہنے سنت دیتے ہیں تو آپ دیتا ہوں ماشاءاللہ نہیں پھر وہ ترقیب بن گئی ہے انشاءاللہ بولا امامہ آپ سے بند باؤں گا میں نے کہا نیا لے کے آ جانا امامہ بندواؤں گا مادنی علیہ اپناوں گا بس تو یوں اب کیا ان کو بغا دوں میں غریب ہے مالدار مجھے تو کچھ بھی نہیں بتا اس کا میں جانتا ہی نہیں پہلی بار ان کو دیکھا تھا وہ جذبہ قابل رشک تھا جو بھائی مامہ اور جو نئی مدد صدا مدینہ لگاتے درست نہیں دیتے ان کے لئے تو وہ مطلب بھرہ آئیڈیال اسٹا ہی بھائیت ہے ان کو مدنی کام بارہ مدنی کام کو گنوانے شروع کر دی ان کو یہ کام بھی تقریبا کچھ کچھ آدمی بھول جاتا ہے وہ بھی بھول رہے تھے تو وہ اسٹا ہی بھائی آوازیں نکال رہے تھے میں نے کہا بھائی حافظ بھی اگر کوئی آیت بھول جاتا ہے اس کو حافظ تو نہیں کہیں گے اتنے ساروں کے سامنے اور میرے سامنے ایک آدمی بھولنے جائے گا تو کچھ نفسیات کی اثر ہوتا ہے آدمی بھول جاتا ہے تو اس پر حصے نہیں اب جو حصے ہیں میں اس کو کھڑا کر دوں تو دو کا نام نہ لے سکے تو اس کی ناک جڑ سے کٹ جے گھر میں نے کسی کو اس طرح کا سوٹی میں نہیں ڈالا لیکن ماشاءاللہ یہ مجھے سمجھ میں آئے تو میں نے یوں کر دیا چلو کہ بھائی وہ دس والے اور گیارہ والے تو جن کے بارہ سے لے کر دس مدنی کاموں تک عمل ہے وہ بھی آج ملنے مجھ سے ٹھیک ہے نا یہ جو یہ آئے وہ ہیں باہر سے جو پھیلے سے یا باب المدینہ کے تو بالکل ویلٹ پرڈٹ کر دیں کہ یہ پہنچ گئے تو فیلحال یہ ان کا پہ کہہ جائے یہ تین میرا خیالہ ہماری تے ہوئی دی بارہ ماہ ایک ماہ اور یہ دس مدنی کام تو یہ لینا ہوگا ان کو اب ان کی گارنٹی جہاں تک ڈھلو گئے کہ ماذا اللہ کو جوڑ بول کر بھی آتے ہیں کبھی کبھی بولتے ہیں ہم جوڑ بول کر آئے ہیں ادھر یوں کہہ دیا ہے آپ ماف کرتے ہیں میں کیسے ماف کروں جوڑ بولا ہو تو اللہ کا گناہ کیا جرم کیا میرا حق تو طلف کیا نہیں آپ نے مجھ سے کوئی چھینہ نہیں تو توبہ کریں تو ایسا کرتے ہیں تو میں توبہ کر لوں گا یوں سوچ کر اب گناہ کرے نہ کوئی تو اس کو مفتی احمد یار خان صاحب نے کفر لکھا یہ ذہن میں رکھئے کہ اب یہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے معاذ اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کو دیکھا ہاتھ مار دو والد صاحب کو اور بولو گے میں نے نیت کی تھی کہ پھر سوری کر لوں گا تو کیا والد صاحب سیکٹ ہو جائیں گے آپ کے نعوذ باللہ تو بارہ لیے کہ اللہ کا گناہ کریں یہ نیت کر کے کہ ہم پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے وہ سوری کر لیں گے معافی مانگ لیں گے توبہ استغفر اللہ تو بلکل بے عقلوں کا کام ہے یہ ایسا نہیں کرنا ہے اب اس کی ترقیب یہ کہ جو بڑی سطح کے ذمہ دار ہیں کابینات کے یا کابینا سطح کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ جا کر انشاءاللہ مدنی ترمیتگاہ پر یہ شراخت کریں گے کہ ہاں یہ واقعی یہ کرتے ہیں مدنی کام یا جو جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بارہ ماہ والے ہیں یا ایک ماہ والے ہیں یہ انشاءاللہ سناکت کریں گے ان کو تو جا کر ان کا انشاءاللہ وہ بن جائے گا ٹوکین وغیرہ تو پھر انشاءاللہ مناسب وقت پر ملاقات کی ترقیب کی نیت ہے انشاءاللہ عز و جل دیکھو نو میں جو کر سکتا ہوں میں اس طرح تھوڑے تھوڑے ملتا ہوں میں ریڈیوز کر لیتا ہوں کہ مطلب زیادہ جوم تو بہت ہے مدنی کام کرنے والے کم ہیں نعرے لگانے والے زیادہ ہیں اب ان سے نعرے لگوالو اچھل اچھل کر خاص کر پنجاب کے شہر اچھل اچھل کر اسے نعرے لگائیں گے کہ کوئی بات نہ سنیں گے نہ سننے دیں گے کسی کو ان کو بھی قابو کرنا پڑتا ہے تو اب خالی نعرے لگانے سے تو ہی ہوتا ہے کام کام کرنے سے ہوتا ہے تو ماشاءاللہ پنجاب میں کام کرنے والی بیگ شہر ہیں اللہ کی رحمت ہے داتا حضور کا صدقہ خوب بٹ رہا ہے وہاں یہاں بھی بٹ رہا ہے الحمدللہ تو یہ میں نے اب بتائیں اس میں نہ میرے مالداروں کی بات کیے میں نے میرا مالدار مدنی کافلوں کا مظافر میرا مالدار مدنی انعماد پر عمل کرنے والا میرا ماردار بارہ مدنی کاموں کا شدائی یہ میرے مالدار ہے میں ان سے ملتا ہوں غریبوں سے نہیں ملوں گا ان غریبوں سے جو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے نہیں ہیں یہی والا مطلب کیونکہ میں ان غریبوں سے ملنے جاؤں گا نا جو مدنی کام نہیں کرتے تو یہ میرا اُلٹ پلٹ سارا نظام کر دیں میں ان کو سمالی لی سکوں گا پہلے ملتا تھا پہلے ہمت تھی اتنوں سے مل نہیں سکتا تو یوں میں نے کیٹیگری کر دی آپ کو یہ کیٹیگری پسند آنی چاہیے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو سواب ملے گا میں ان کی اُسلاب ضائع کروں گا یہ بھی میرے لیے سواب کا کام اور دوسروں کے لیے ایک ترضیب ہوگی کہ ہم بھی مدنی کام کریں گے پھر ملاقات کی بات کریں گے صرف ملاقات کریں گے ایسا ہونا چاہیے آپ کا بھی جذبہ کہ ہم مدنی کام کر کے انشاءاللہ جس سے ملنا ہے اس کے دل میں جگہ بنائیں گے اور اس سے ملیں گے انشاءاللہ وہ جو حسرت کر رہے تھے نا کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میرے خیال ہے یہ حسرت کرنا زیادہ انصب ہوگا تھا کہ میں بھی بارہ ماہ سفر والا ہوتا میں بھی بارہ مدنی کاموں کے کرنے والا ہوتا اور اس حسرت کو جو ہے وہ بروے کار لاتے ہوئے جو ہے وہ اس کے نیت کر کے اس طرح کے کاموں میں لگ جندہ مدینہ مدینہ مدنی اتیاد دینے والوں سے تھوڑی میری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کبھی کا دکہ ہو گیا کوئی آگیا ایسا لے کر تو وہ بھی میں نے کی تو کی ملاقات باقی بتا ہے نا رضا نے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں بعد اوقات ہوتا ہے ایسا نہیں مدترکی مشکل ہوتا ہے میرا خود اپنا ذہن جو ہے نا بس یہ ہی ہوتا ہے اس لئے ملو گیا مالدار ہے لیکن پھر وہ ہی ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ مالدار ٹھیک ہے مجھے تو اس نے دس روپلے بھی نہیں دینی ہو سکتا پچاس کار نوٹ میں اس کے ہاتھ میں رکھ دوں یہ بھی کرتا ہوں میں الحمدللہ تو یہ مطلب اس سے پچاس دے کر پچاس ہزار کھینچنے اپنے کو کائے کے لئے مسجد کے لئے ہمارے جامعات المدینہ کے لئے دعوت اسلامی کے مادنی عطیات کے لئے ٹھیلی ٹھون کے لئے تو یہ ظاہر ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لئے نہیں کھینچے اس کو ذات کے لئے نہیں کہا جاتا تو اس سے مالداروں سے تو ملنا چاہیے آپ کو کہنا چاہیے ہم سے مت ملو ان سے ملو تاکہ ہم گلی گلی میں مسجدیں بنائیں گلی گلی میں دار المدینہ بنائیں گلی گلی میں مدرسط المدینہ کھولیں گلی گلی میں جامعات المدینہ کھولیں اور شیطان کے داد کھٹے کر دیں بچے بچے کو نمازی بنا دیں ان سے ملو ہم سے مت ملو آپ کو تو یہ کہنا چاہیے میرے گا یہ نہیں مجھ سے ملو مجھ سے ملو بڑی اثرت ہے بڑی عارض ہوئے تو سمجھا کریں اللہ کرے دل میں اتر جائے میرے آمین دیکھیں ہمارے دونوں مدنی کام ہے مسجد برو تحریک بھی ہمارا مدنی کام ہے مسجد بناو تحریک بھی ہمارا مدنی کام ہے اور ہم نے یہ عظم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ جہاں بھی مسلمان آباد ہیں دنیا میں اگر وہاں مسجد نہیں ہے اپنی مسجد بنائیں گے بنی رہی ہے روز کی میرے خیال ہے دو مسجد دیڑ کا یا دو کا دو تکریباً چھ سو سارے چھ سو سارے پاپانسو چھ سو مساجدیں یا اسے زیادہ مساجد ہماری سال بھر میں بن رہی ہیں شاید اس سال زیادہ ہوں گی دنیا میں دنیا بھر میں تو یہ ایوریج ہے روز کی دو مسجد ہوئی نا آپ بتائیں کہ اس کے لئے یہ غریب بیچارہ ذار ہے چاہے گا بھی تو کہاں سے دے گا اس کے اپنے بچوں کی دوا کے لئے وہ دوسرے کا مو دیکھ رہا ہوتا ہے تو مسجد کے لئے پیشہ کہاں سے دے گا یہ مالداروں کی جیبوں سے ہم نکلواتے ہیں تو اس لئے یہ بھی دین کا ہی کام ہے اور ہم سے محبت کرتے ہیں مالدار حصہ نہیں ہے بہت محبت کرتے ہیں آپ کے سامنے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا تجربہ بھی نہیں ہوگا شاید آپ کی نداؤں کی وجہ حصہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہاں کوئی ہو سکتا ہے کہ بول دے کہ میں آپ کے یہ مدنی پھول سن کر اے آیا بناو فیضان بغداد مسجد کہاں بناتے ہو کوئی آدیا کیا پتا بیغم ہاتھ تو ہاتھ کوئی ترکیب بن جائے اللہ کرے یہ گیارہ مسجدیں بنائیں گے انشاءاللہ فیضان بغداد فیضان جیلان سارے بنائیں گے کیوں نہیں بنائیں گے یہ مالداروں کے تعاون سے اللہ جس سے چاہے گا اس مالدار کے دل میں ڈالے گا کہ بنا مسجد اللہ کے دیئے میں سے دینا ہے اور سو فیضان ہی حلال مال سے بنانا ہے سعود کے پیسوں سے نہیں رشوت کے پیسوں سے نہیں یہ پیسہ ناکپ ہے یہ نہیں چاہیے حلال مال ہے آپ کے پاس اللہ کے لئے مسجد بناو ہمارے لئے نہیں اپنے رب کی رضا کے لئے ثواب جاریہ ہوگا آپ جب اس کا ثواب دیکھیں گے مردے کے بعد تو آپ کو حسرت ہوگی کاش ایک سو گیارہ مسجدیں بنا دیتے لیکن ہر ایک اتنی طاقت نہیں رکھتا حسب طاقت تو ویسے میرے ذہن میں آیا کوئی ابھی کوئی ایسا کوئی ہمارا باقیدہ وہ نہیں ہے پیکیج کہ میں اتنی مسجد تو بنی رہی ہیں اللہ کے لئے مسجد آج یہ بات اتنی نکلی ہے مالداروں کا ذکر ہوا ہے تو شاید بولے گے ٹھیک ہم مسجدیں بنا دیتے ہیں گیارہ فیضان بغداد آپ جہاں بولوگے وہاں بنا دیں گے ہم پلات چاہیں تو پلات بھی دے سکتے ہیں باقی پیسے دوسروں سے ہم وصول کر لیں گے آپ آئے تو صحیح بنائے تو صحیح مسجدیں اس میں آپ کی آخرت کا بلا ہے میرے ہاتھ میں ایک پیسہ مت دینا آپ بنائیں چاہیں تو ہماری مجلی سے خدام المساجد اس سے آپ رابطہ کر کے براہ راست ان سے ترکیب کر لیں کسی اور رسطہ ہے بھائی کہ ہاتھ میں پیسے نہیں دینا یہ ذمہ داروں کو بولیں کہ مجلس خدام المساجد یہ جو بڑا ذمہ دار جس پر اعتماد ہوتا ہے عام طور پر اس کے ذریعے بھلے آپ ترکیب بنائیں اور فیضان بغداد فیضان غوثپاک فیضان جیلان فیضان غوثیہ فیضان قادریہ جو آپ سب ہی نام پسند دینا ہیں نام پسند کریں بھی نہیں بولنا چاہیے نہ بنیں نام تو پسند نہیں مگو تو ان میں سے جو بھی آپ چاہیں بنا لیں اس کے علاوہ کوئی نام رکھنا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے مسجد سے مطلب ہے مسجد بنیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد یہ ایک کسی نے امیج بھیجا ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس پر کچھ اس پر عبارت بھی لکھی ہوئی ہے یہ یہ کسی بھیجنے والے نے بھیجا ہے کہ اس پر ایک عبارت بھی لکھی ہے میرا پیر زمین پر بیٹھ کر مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے یعنی بھیجنے والا کا اشارہ اس طرف ہے امیرہ السنت کے مزاج کے تعلق سے انہوں نے یہ چیز بھیجی ہے ہم سوال چلا رہے ہیں امیرہ السنت آپ کی نارتوں کی کتاب اسائل بخشش میں یہ منقبت ہے شکریہ آپ کا بغداد بلایا یا عوث اس منقبت کے اکثر اشعار بغداد معلہ میں لکھے ہیں آپ نے اس منقبت کے واقع اشعار کہاں لکھے ہیں اور اس منقبت میں ایک شعر ہے قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد بل یقی تم نے تو مردوں کو جلایا یا عوث کیا عوث پاپ بھی مردے جلاتے ہیں اور اس شعر کی وضاعت فرما دیئی ہے یہ منقبت تو بغداد شریف لکھئے اب ہو سکتا کہ بعد میں کوئی اشعار اس میں ایڈیٹ کیے ہوں کم بیش کیے ہوں یہ بغداد شریف کے علاوہ تو اب مجھے کوئی اس میں یاد نہیں ہے اس شعر بتاتا ہے کہ شکریہ آپ کا بغداد بلایا یا عوث تھی یہ بغداد میں ہی لکھا ہے لکھے دو تھے کچھ کلام ان میں سے یہ قرین آواز ہے یہ بغداد شریف لکھا گیا شعر ہے یہ اور قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد تم نے آپ نے مردوں کو جلایا یا غوث بل یقین آپ نے مردوں کو جلایا یا غوث بل یقین تم نے تو مردوں کو جلایا یا غوث یوں ہوگا تو بے شک اس طرح کے واقعات ہیں کہ ہمارے مرشد غوثباق نے مردوں کو زندہ کیا ہے اور ایک مشہور واقعہ تو وہ کشتی ڈوبیوی بڑیہ آتی تھی اور بڑیہ تھی اور وہ دریہ کے کنارے افسردہ تھی پھر وہ غوثباق وہاں سے گزرے اور اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بارہ سال ہوگے میرے بیٹے کی یہاں سے بارہ گئی تھی اور وہ دولہ دولنس میں ساری بارہ دوب گئی ہے تو میرے مرشد غوثباق نے دعا مانگی تو آخر اکار وہ کشتی بارات سمیت دولہ دولن سب ابر گئے سمندر پر کشتی ابر گئی اور باہر کشتی کنارے لگ گئی بارہ سال کے بعد تو یہ واقعہ جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتح رضو شریف میں اس کا انکار نہیں فرمایا سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت فرمایا کہ یہ ممکن تو ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ کرامت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم سمجھ میں نہیں آتی ہماری کرامت اسی لئے تو کرامت ہے کہ وہ خلاف عادت ہوتی ہے اب خلاف عادت میں تو شاید کوئی بھی نہیں سمجھتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے خلاف عادت یعنی وہ ہی کہ جو عام طور پر وقوب پذیر نہ ہوتا عام طور پر ہوتا نہ ہو جیسے کہ آپ یوں سمجھیں کہ بیٹھے بیٹھے آپ چھت کو چھولے ہاتھ لگا لیں یہ نہیں عادت کے خلاف یہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چھت سے چھولے اب اگر کوئی ہاتھ نکالے ہاتھ بڑا ہو جائے چھت سے اس کا ٹکرا جائے تو یہ خلاف عادت ہوا نا کیسا ہوتا نہیں ہے تو اب یہ کہہ یہ ہے اگر ایسا فعل خلاف عادت کسی نبی سے اظہار نبوت سے پہلے ہو تو اس کو ارحاس اگر اظہار نبوت کے بعد ہو تو معجزہ ولی سے اگر ایسا فعل ظاہر ہو تو کرامت مومن سے معونت فاسق یا کافر سے اگر ظاہر ہو تو وہ کہلاتا ہے استدراج تو یہ بھی خلاف عادت کام ہے جو میرے غوث پاک نے کیا تو یہ اپنے کرامت ہے مولانا صلی اللہ خان اس کی طرح اشارہ کر کے فرماتے ہیں نکالا تھا پہلے کے ڈوبے ہوں کو نکالا تھا نکالا تھا پہلے کہ ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غاف عظم اور حضور مفتی عظم کا ایک شیر آل حضرت کے شیرزہ دے گا اس سے بھی زیادہ واضح ہے نات خوان باقہ دا کشتی کا تذکرہ اس میں اٹلی چلی ہمارا بھی بیڑا بیڑا مانے کشتی لگا دو کنارے ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے تمہیں ناخدائی مدی غاف عظم شاید اس سے بھی واضح ایک شیر ہے میرے کو یاد نہیں ہو شیر دنگا کر آپ کو یاد آجائے یا مل جائے تو بارہ لیے کہ اب اس پہ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا والے باز ہوتے نا یہ کچھ کریں گے تو یہ میں نے آپ کو تعریف بتا دی کرامت کی یہ کرامت ہے اور کرامت کے لیے آپ کی عقلی دلائل نہیں چلیں گے اس میں مانے بگر چارہ نہیں ہوتا جو کرامت ہے نا یہ حق ہے کرامت قرآن کریم سے ثابت ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ملکہ سبا کا پیغام تھا کہ وہ آ رہی ہے اچھا اب اس کا ملکہ سبا کا تخت لانا تھا تو آپ نے درباریوں سے فرمایا کہ یہ تخت ملکہ سبا سے پہلے آنا چاہیے تو افریت ایک جن ہے جن کے قسمیں جو ویسے انسانوں سے مانوس نہیں ہوتا یہ جنگل بھی آبن میں ہوتا ہے اور لوگوں کو کھا بھی جاتا ہے لیکن بھارہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں پر بھی یہ تو سب جانتے ہوں گے تو افریت نامی جن نے کہا کہ میں ایک دن رات کے اندر اندر ہے نا مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے مجلس یہ ہماری جو مجلس ہے نہیں ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لا سکتا ہوں تو وہاں ایک سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ولی اللہ موجود تھے عاصب برقیہ انہوں نے عرض کیا یا سیدی پلک جھپکنے میں لاسکتا ہوں ہاتھ بڑھایا تخت موجود تھا آتی ہے اکلمہ بات نہیں آتی ہے نا قرآن کریم کا واقعہ ہے قرآن پر تو ایمان ہے نا وہاں تو جب عاصب برقیہ وہ یہ آیتوں کا ترجمہ نہیں ہے پھر تفسیر بھی شامیل ہے اس میں عاصب برقیہ یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہے ان کا آپ آیت پڑھ کے سمجھیں وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُكْ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ یعنی اس شخص نے کہا جس کے پاس علم تھا کتاب کا کہ میں اس کو لے آوں گا قبر اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے تو فَلَمَّا رَآهُ جب دیکھا تو وہ آپ کے پاس موجود تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا ارشاد فرمایا یہ ارز کیا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے سبحان اللہ دیکھو پلک جھپکنا بھی سب پتہ نہیں سمجھتے ہیں یہ جیسے آنکھیں پٹ پٹا دیں آنکھ بند کرتے کھولتے ہیں تو یہ ہر وقت کھولی نہیں رہتی آنکھ ہر وقت بند بھی نہیں رکھتے ہیں تو یوں کرتے ہیں یہ پلک جھپکنا کہلاتا ہے یہ اتنے قلیل تھوڑے سے یہ کوئی وقت ہی نہیں پلک جھپکنا دیر کیا لگی یہ ہو گئی تو اس میں یہ لے آئے تو اگر چونکہ یہ قرآن کا بالکل تو جب سلیمان علیہ السلام کا امتی یہ کرامت دکھا سکتا ہے تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ولی کیا نہیں دکھا سکتا اسی مننڈ والے ہیں سوچنڈ والے نہیں صلو علیہ وآلہ وسلم جو دوبی تھی کشتی وہ دم میں بکا لی تجھے ایسی قدرت ملی خوف اعظم تو یہ شیر بلکل وآلہ وسلم تو یہ شیر بلکل واضح ہے یہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مفتی آزم ہند رحمت اللہ کہ شیر ہے تو ہم نے یہ بھی اولیاء کرام میں سے تھے تو ہم نے ان کا دامن تھام آئے انہوں نے گھوسبا کا دامن تھام آئے تو یہ چین ہے پوری اولیاء کرام کی الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں ہماری قسمت پر خود کتنا جتنا رشت کریں کم ہے کہ ہم کو یہ راستہ ملا ورنہ خدا نہ خواستہ تنقیدی ذہن ہوتا تو ہم کہیں کہ نہ رہتے ہیں تو وہی بات اسی منڑ والے سچڑ والے نہیں اولیاء کرام کے جو معاملات ہمارے علماء حق نے ہم کو بتایا ہم نے مانے اب اقل مانے نہ مانے اقل قربان کن با پیش مصطفی اقل کو مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دو کیونکہ اقل کو تنقید سے فرصت نہیں اقبال کشے رہے اقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ اچھا اب یہ دولہ یہ دولہ جو بڑی ولایت کے منزل ملی اور یہ کہا جاتا ہے گجرات میں جو شاہ دولہ ہے نا یہ وہی ہے یہی ہے نا کہا جاتا ہے شاہ دولہ رحمت اللہ تعالی کا مزار شریف ہے وہ آج کل اور بالکل انہیں مر جائے خواس و عوام ہے لوگوں کی بڑی وہاں حاضری ہوتی ہے میں نے بھی حاضری دی ہے الحمدللہ وہ مطلب کافی لوگوں کے وہاں آباد مزار ہے رونک ہوتی ہے لوگ جاتے ہی آتے ہیں جارتے کرتے ہیں تو وہاں کچھ کرامات بھی منصوب ہیں آج کل بھی وہ کرامات منصوب ہیں ان سے وہ اولاد کے حوالے سے اور مسوں کے حوالے سے مکے ہاں وہ وہاں مکے نکل جاتے ہیں مسے اور اس طرح کی کرامت انہیں آج بھی وہاں یہ فیض ان کا جاری ہے الحمدللہ لیں کہتے ہیں یہ وہی دولہ جو وہ ڈوب گئے تھے بارہ سال کے لیے اگوست باقی کرامت سے یہ پھر زندہ ہوئے اور مدینہ مدینہ ہو رہا ہے اللہ ان کے بھی درجے بلند فرمائے ہمیں بھی ولیوں کی عقیدت میں اور برکت نصیب فرمائے سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت چرباز خطابت فانوس ہدایت سرطاج شریعت عیرب کی نعمت نیکی کی دو علفت دو بدیوں سے نفر دو اپنی محبت بیکس کی ہبایت لیبس کی راہت وہ دوری فرقت حیدی جی قربت مسکین کی دولت پتاج کے سربت وہ آپ کی عیبت جنوں پہ حکومت مرگبہ یا غوث پاک مرگبہ یا غوث پاک کیا شان ہے غوث پاک کی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علی ارشاد فرماتے بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر مداری چینل کے ناظرین عالمی مداری مرکز فیضان مدینہ کے حضرین رسول اور اوبی وین کے مدینہ ملتان شریف پاک سلمان مکی کا بینہ میں اجتماعی طور پر جو مداری مذاکرے میں شریک ہیں اسی طرح نیٹ کے ذریعے جمشید پور ہند گھونڈا یوپی ہند اجمیر شریف ہند کے میں موجود عاشقان رسول گوالیار ہند میں جو عاشقان رسول موجود ہیں آئے ہم اپنے گناہ سے توبہ کریں اور سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ دور آئے اس کی برکہ سے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل آئے چاہیں تو بیعت برکہ تحصل کر سکتے ہیں امیر اہل سنت فرمایا ہے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیئے طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا میں میرا لسنت سرس کرتا میں توبہ بھی کروا دیں سید غوث عظم رحمت اللہ تعالی علی سلسلے میں داخل بھی فرما لیں صلاة والسلام علی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحاب یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علی و علی و سلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بدمذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی ناف فرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلم ڈرام گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرمان اور مجھ میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادری رضوی میں میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث عظم کے مریدوں میں قبول فرمان اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلام میں اٹھا صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلیک وصحاب یا نور اللہ قلب مردان کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد قلب مردان کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد بلی بلیقی تم نے تو مردوں کو جلا یا غوث بلیقی تم نے تو مردوں کو جلا یا غوث قابل رشت ہے واللہ وہ کس مصور وعال تُو نے کبتا جسے اپنا ہے بنایا یا غوث شکریہ آپ کا بغتاد بلایا یا غوث مجھ مجھ ناہ گار کو مہم بنایا یا ماشاءاللہ یہ اپنے کل میں نے آیت پڑھی دی اس میں واو ابتداء میں پڑھ لیا تھا مجھے توجہ دیرا مدنی چینل والوں نے انہوں نے تو ایڈٹ کر دیا لیکن میں نے کہا میں عرض بھی کر دوں ازالہ بھی ہو جائے تو واو نہیں ہے اس شروع میں انہوں نے یہ بتایا بلکہ بغیر واو کے یدلو بہی کثیرہ و یادی بہی کثیرہ میں نے واو بھی پڑھ دیا تھا میرے موں سے بھی واو نکل گیا واو نہیں تھا یہاں قال اللہ دی عندہ و قال اللہ دی نہیں تو آپ کا واو رہ گیا تھا نا ابھی نہیں پڑھا ابھی پڑھ لیا میں نے اچھا واو پڑھ لیا چلو اس کا بھی ایڈٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اچھا بھائی آج تو دو کمپیٹر ہیں کیا نہیں دو نام ہیں جو آپ ارشاد فرما دیں لیکن کمپیٹر آج آزوائش میں اس وقت یہ امدی چینل کی سکرین پر یہ بیچارے اس وقت آزوائش پہ آگئے کمپیٹر اب بیچارے کی عمر بھی تو تین ہی سال ہے چلا ہوئے چلا آجا ہمارے میرا بھی سال ہے آپ کیا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے براہ تاری علیہوہ بچپنے غصے آزم کمپیٹر بلکہ یہ نرالہ کمپیٹر روپنشاہ کمپیٹر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ثابت ہوا روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے یہ رویا اور ساتھ میں کام ہو گیا کیس کا کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ ہے بچے ابھی رویں گے ابھی آسیں گے ماشاءاللہ تو مدنی مونے آپ کا نام کیا ہے عبداللہ اتاری علیہوہ عمر بھی بتا دیجئے تین سال تین سال تین سال ماشاءاللہ عبدالآخد اتاری عمر تین سال بچپنے غوف آزم کمپیٹر سال سال سکر نس سال اگر گلتی ہو جائے تو اس افم ہائی پہ سائے کلتا نہیں بکر بکر کے پاس وضو پائیں گے اس سال ازر جی پا بلانی سوال کیجئے لبا ایک آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں میرا بھی ایک بیٹا برار بیٹا ہے سوالہ دیے کرے گا ماشاءاللہ اچھے بات ہسو مت مسجد میں ہو بھائی مسجد میں ہسنا قبر میں اندھیرہ لاتا ہے اور ہسنا یہ ہوتا ہے کہ جس کی آواز صرف اتنی نکلے کہ خود سن سکے جبکہ شور نہ ہو اور کہکہ تو اس سے بھی برا ہے کہ کہکہ دوسرے ہوں تو ان تک بھی آواز چلی جائے تو ابھی تو ہم تک آواز پہنچیں تو ایسا نہیں کیا کریں سبحان اللہ بھلے کہیں لیکن ہسے نہیں مسکرانے مہرج نہیں جیسے میں آواز نہیں نکلنا یہ صحیح ہے درورتا مسکر آسکتے اچھا اچھا بچ بچ پہنے غوث آزم کمپیٹر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علی کی ولادت کب ہوئی پیروں کے پیر غوث آزم دکتری کی آلد پہلی رمضان کو ہوئی پہلی رمضان کو ولادت ہوئی سو سال کا بوڑا بھی شاید نہ جانتا ہو تین سال کا مدنی نہ بتا دیا جہا بچپن شریف میں غوث پاک کے نانا جان غوث پاک کے پیچھے دوڑنے لگے غوث پاک دوڑتے دوڑتے قبرستان میں چلے گئے اور فرمایا اے قبر والوں مجھے بچاؤ بتائے اس وقت آپ کی کیا کرامت ظاہر ہوئی آپ کے نانا جان نے دیکھا کہ تین سو مردے اتھا کر آپ کی بائی بن گئے اور نسان کا چیرہ جات مچ کھلا رہی تھے آپ کے نانا جان نے دیکھا کہ تین سو مردے اٹھ کر آپ رحمت اللہ ہی ڈھال بن گئے اور آپ یعنی غوث آزم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے مسکرا رہے تھے ڈھال بن گئے دیوار بن کے کڑے ہو گئے اچھا آپ کی یہ کرامت دیکھ کر آپ کے نانا جان آپ کو حسرت کے ساتھ دیکھنے لگے اور کیا رشاد فرمایا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اسی لئے اس کے آگے ہم رسل جھکاتے ہیں ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اس لئے تیرے مرضی کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں اچھا بچپن غوث آزم کمپیٹر غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے نانا کا نام بتا سکتے ہیں حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ سبعاناللہ حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ دوسرا مصرہ سنیں کیوں نہ قاسم ہو کہ ابن ابھی قاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا سبحاناللہ اچھا بچپن غوث آزم کمپیٹر غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے والد کو دیگر انبیاء کرام علیہ صلات والسلام نے کیا بشارت عطا فرمائی تمام اور اللہ مر بیٹے کے فرمہ بردہ ہوں گے اور ان کی قدموں پر اس کا قدم پارک ہوگا سبحان اللہ اچھا دوسرا مصرہ سنائیں جس کی ممبر بنی گرد نے آلیا اس قدم کی خرامت پر براق سلام سبحان اللہ ماشاء اللہ بپو ان کو کیا طفا ملے گا اور ہے سوالت ساتوان سوالت ہی ہی تو کبھی تیار ہے ان کا یہ کبھی اس سکرین پہ اس سکرین پہ دیکھ رہے ہیں نظر آ رہی ہے آپ نہیں آپ بھی ہیں ساتھ تو آپ کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے بتائیں کیا آواز آ رہی تھی اللہ 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 کی آواز آ رہی تھی سبحان اللہ اچھا بچپن ہے غوث آدم کمپیٹر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلا روزہ کب رکھا پیدا ہوتا ہی روزہ رکھا اور پڑا رمضان صلیب نے روزہ رکھے پیدا ہوتا ہی روزہ رکھا اور سارا رمضان شریف روزے رکھے سبحان اللہ اچھا بچپن میں جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے کیا آواز آتی تھی عبدالقادر ہم تمہیں کھیلنے کا یہ نہیں بھیجا سبحان اللہ یعنی اے عبدالقادر ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا اور جب مدرسے میں تشریف لے جاتے تو کیا آواز آتی تھی اللہ کے ولی کو لگا دے دو اللہ کے ولی کو جگہ دے دو ماشاءاللہ اچھا دوسرا مصرہ سنائیں فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے یہ دربارے الہی میں رتبہ ہے غوث آزم کا یہ دربارے الہی میں ہے رتبہ غوث آزم کا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ آپ کا بڑا گفت ہے یہ تربیت دینے والے گھام یہاں ہے یہ کمال تربیت دینے والے گھام اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر سوٹ پیسے کتابیں ہیں اور گیارہ سو روپے دیں گے آپ کے ابو کے لئے اور اس میں جو آپ کی پسند دیا ڈش ہو آپ وہ پکوا کے کھائیے گا کیا کھائیں گے کیا پسند ہے آپ کو حالو کیا پسند ہے حالو چلیں جی یہ گیارہ سو روپے بھاپا ہے ابو کے ملک سارا مالک وہی ہے حالو میں بریانی میں ہوتے ہی ہیں حالو بریانی یا جو بھی یہ پسند کرتے ہوں اس میں حالو تو ڈالتے ہی تو ڈال دینا غصباک کی نیاز ہے آپ کے ملک گیارہ سو روپے والد صاحب کی آئے ہوں گے والد صاحب شاید ان کے نانا ہے میمن بھائی لگتے ہیں یہ بھی ہمارے میمن ہے آپ مدر ہی مون اس کو کیا پتا بیشارے ہوئا تین سال کا بچہ ہے جی میمن ہاں وہ اندازہ ماشاءاللہ وہ ذہین بچہ ہے اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچہ ہے عالی میں بعمل مفتی اسلام بنا ہے بپا جو ایسے ذہین بچے ہیں ان کے گھر والوں کو کیا ذہن دیں گے کیا تعلیم حاصل کریں کہاں تک پڑھائیں کیا کیا چیزیں پڑھوائی جائیں ان کو تو دین کے لئے وقف کرنا چاہیے آخرت میں بیڑا پہار ہے اب ایسے ذہین بچوں وہ بس وہ ڈاکٹر بنائیں گے تو ہم پائلٹ بنائیں گے اس طرح کی سوچیں ہیں یہ نہیں ہے عالی میں دین بنانا یہ بہت بڑی ایمان داری کے بعد بہت بہت بڑی سعادت ہے صدقہ جاریہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ اس کو بالکل عالی میں دین بنائیے اس کو مفتی اسلام بنائی ہے امت کی رہنمہ ہی کرے گا سوابی سواب پیٹ تو بھری جائے گا آپ پتہ نہیں اس کے کمائی ماں باپ کھا بھی سکیں گے یہ تین سال کا ہے تو اس کے لئے وہ آئے دنیا آئے دنیا کرنے کے وجہ دین اسلام اسلام کی خدمت کے لئے اس کو وقف کیا جائے دعوت اسلامی کا اللہ کرے باعمل مبلغ بنائیے نیت کا ثواب ملے گا سبحانہ الرسول اللہ صاحب سے کہ ابھی آپ نے ترغیب دلائی ہے تصویریں وغیرہ جو ایلوم کی ہیں وہ ختم کی جائیں تو اس طرح کے میسیجز بندرین چینل پر موصول ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ایلوم کی تصویریں پھار دی ہیں یہ کر دیا ہے اور اس طرح کے میسیجز سبحانہ اللہ میسیجز کی آمد ہوئی ہے اور مدنی الپم سجانے کا بھی اگزینٹ دے دیا ہے ماشاہ اب جو ابھی آئے ہیں مدنی چینل پر اب ان کو کیسے بتائیں گے یا جو بھی مدنی مذاکرے میں کہ مدنی الپم کیا نے مدنی الپم سجانے کا طریقہ کیا یہ سب پہلے سوال کے جواب میں ہو گیا بھائی شروع شروع میں ہو گیا ہمیلے سنت نے اپنا مدنی الپم بتایا میرے باب ایلپم ہے یہ بھی بتایا بتایا یا خبر دی خبر دی آپ نے فرمایا کہ بھائی میرے باب بھی الپم ہے تو میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تو پھر خلفہ راشدین تو پھر وہ غصے پاک تو یہ ساری چیزیں ہیں مرادی ہے کہ ان کی یادیں ہمارے دل میں اللہ کی رحمت سے تو اب اس پر بڑی مدنی پھول ماشا اللہ ملے سنت دیا اور مدنی الپم اس کا نام دیا ہے پھر اشار بھی شروع سے آئیں مدنی چنہیں کہ ناظرین ناظرین پہلے سوال سے ایک مدنی باہر بھی آئی ہے ماشا اللہ اس سوالے سے کہ وہ جو ابھی آپ نے وہ امیر غریب ملنا پھر ایک سوال ہوا آپ سے کہ پیر کے بارے میں حسنِ تقات کیا تو پھر ایک اسلامی بہن کا پیغام آیا ہے ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تو انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی امیر سنت کا پیر پر امیروں سے ملنے کے بارے میں اور پیر پر اعتماد سنا تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ آج کل گریلو پریشانیوں کی وجہ سے میں نے امیر سنت اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کو بہت پکارتی تھی اور کچھ مدد اور اس طرح اس کے جذبات ہیں تو وہ کچھ ہونی رہا تھا تو میں بزن ہو گئی تھی کہ دعوت اسلامی کو چھوڑنے کا ذہن بنا لیا تھا ابھی باپا کے مددی پھول سن کا میں نے توبہ کی اور پیر پر میری آنکھیں بند باپا سے عرض ہے مجھے معاف فرما دیں ماشاءاللہ توبہ بھی کر لیں توبہ کہ انہوں نے کہا کہ توبہ کر لیں بلکہ لیں کہ غوث پاک کے تعلق سے تو بڑا خطر نہ کہ غوث پاک اگر ناراض ہو گئے تو بھی ایمان کے لئے بڑا مسئلہ ہے اللہ ما قہر یا غوف وہ تیکھا تیرا چین سے سوتا نہیں مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا بازِ اشحب سے بازِ اشحب کی غلامی سے یہاں کے پھرنی دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا توتا تیرا بزرگوں سے بد اعتقاد ہونا میرا تو چلو اپنے سمجھے غوث پاک کی بزرگی تو بارا مسلم ہے ہم سب کے مسلمہ بزرگ ولی اللہ اور غوث ہیں تو ہم جب چلو یہ بھی اس میں غنیمت ہے کہ غوث پاک سے یہ بد اعتقادی پیدا ہوئی اگر مارا اللہ کے بارے میں بندہ بد اعتقاد ہو جائے کہ چھوڑو اللہ سنتا نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا اسلام سے نکل جائے گا تو چلو یہیں پر انہیں کے وہ بات بن گئی کہ کم از کم اگر غوث پاک کے بارے میں کوئی اس طرح کا سوچ بھی لے تو کافر نہیں ہو جائے گا اللہ کے بارے میں سوچے تو گیا کام سے یعنی سوچے اپنے ذہن بنا لے تو گیا کام سے بلکہ سوچنا بھی بعض صورتوں میں ایمان سے خارج کر دے گا کہ مطانعی اللہ تعالی کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے تو ایسا سوچا تو ہاں بلکل شکری گنجاش نہیں ماں کے بند کر کے اللہ تعالی کو ماننا ہے تو بہرحال یہ کہ چلو اللہ کا کرم ہو گیا کہ یہ سوال آیا اور اس کے جواب سے ایک سوالی بین دے چلو اپنا پیغام دیا اس پتہ نہیں کتنوں کے وسوسے اس سے دور ہوئے ہوں گے بہت ساروں کو وسوسے آتے ہوں گے ہمارا کام نہیں ہوتا ایک بار مجھے پہلے کسی نے کہا بھی کچھ سال پہلے کئی سال ہو گئے کہ میرا کام ہے پیر میرے پھلاں میں نام نہیں لیا بلہ میں ایک پیر صاحب کا مرید ہوں میرا پیر میرا کام کرتا ہی نہیں ہے کہ میں بیعت توڑ کر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں تو میں نے بیعت کرنے سے پہلے اس کو فیلئر کٹ گا کام تو میں بھی آپ کا نہیں کروں گا میں نے کام میں بھی نہیں کروں گا پیر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے دنیا کے کام کرتا پھر ہے اللہ تعالی سے بھی تم نے عرض کیا ہوگا دعا بھی مانگی ہوگی تو کام حقیقت ہوتا ہے اللہ نے کرنا ہے اللہ نے بنانا ہے تو جب خدا بھی بدلی کیا جائے گا نعوذ باللہ میں نے کہا کہ چھوڑو اے خدا میرا کام نہیں کرتا تو کسی اور خدا کو ڈھونڈ لو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا مسئلہ تھے کیا حکمت ہے یہ ہم کیا جانے میں نے کہا آپ اسی کے مرید رہے پھر وہ مرید تو اس کی بیعت تو ٹوٹی گئی بد اعتقاد ہو گیا تو اپنے پیر سے تو اس نے مرید بیعت کر لی اور ایک عرصے تک وہ رہے دنیا میں کبھی کبھی رابطہ ہوتا تھا آتے تھے جاتے تھے اور پھر بیچاروں کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِقُونَ اللہ مغفرت عنہ لیکن میری بات ان کی سمجھ میں میرا حسن نظر نے کہا آ گئی تھی بیعث نہیں کی انہوں نے زیادہ بس وہ ماں نہیں گئے واقعی ہے کہ ہم بے اولاد اس میں کتنے بیٹے ہوں گے ان کو اولاد ہی نہیں ملتی دعائیں نہیں مانگتے ہم کو یا اللہ اولاد دے نہیں ملتی اولاد تو کیا اس رب کو چھوڑ کر کوئی اور خدا رون میں نکلیں گے ماں عز اللہ کوئی ہے ایسا ایک ہی تو خدا ہے ہمارا تو وہ نہیں دیتا اولاد تو بھی صحیح ہے دیتا ہے تو بھی صحیح ہے جو کام کرتا ہے صحیح کرتا ہے اب ہم اولاد اولاد کرتے ہیں اولاد آتے ہی آئی سیو میں چلی گئی کاج کی پیٹی میں جا کر کیبین میں کاج کے اس میں آگئی گلاس کے کیبین میں تو اندھی نکلی دو گیا اولاد لنجی لنگڑی نکلی دو زندگی کے بارے ہم خدمت کریں اس کی اولاد کی تو وہ نہیں دے رہا تو اس کی کیا حکمت ہیں نا وہی جانے نا اسے درہ اولاد آئی اور چاند سے حسین ہے بڑا پیار کیا ہم نے پھر ہیروینی بن گئی تو کیا کریں گے ماں باپ کو مارنے والی ستانے والی ماں باپ کو لوٹنے والی بن گئی تو کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو آفیت مانگنی چاہیے کہ اولاد بھی دے اور آفیت والی دے سلامتی والی دے خالی اولاد نہیں مانگنی جائیے کہ یا اللہ ہم کو اولاد دے عام طور پر 99.9 یہی کہتے ہیں کہ ہم کو اولاد نہیں ہے دعا کرو اولاد ہو جائے میں کبھی کبھی مقاوت سمجھاتا ہوں اور میں دعا آفیت کی یہ عام طور پر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آفیت والی اولاد دے بغیر آپریشن کے ملے تو اس لئے مانگنا بھی سچی بات ہم لوگوں تو آتا ہی نہیں ہے آپ کو کھانا آتا ہمیں کہتے ہیں کھانا بھی آپ کو نہیں آتا آپ کو مرود ہم سب کو کھانا بھی نہیں آتا کس طرح کھانا چاہیے تو انشاءاللہ مدنی مذاکریں سنتے رہیں گے مدنی کافلوں میں سفر کرتے رہیں گے اور بڑی باتیں کہ مدنی عامات کے مطابق زندگی گزاریں گے نا تو انشاءاللہ کھانے اور مانگنے کے علاوہ بہت کچھ سکھنے کو ملتا رہے گا انشاءاللہ سلو علیہ العبی سلو اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ کافی پیر صاحب مرشید کے مطالق مدنی پھول بیان کیے گئے یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ پیر جامع شرائط پیر کا یہاں بیان ہو رہا ہے اور اس کے لئے جو چار شرائط ہیں پیر کی اس کا ذہن نشین ہونا بہت ضروری ہے ماشاءاللہ عبی وین کے ذریعے جو مختلف علاقوں اور شہروں میں ہمارے اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں وہ بھی اس کو برئی توجہ کے ساتھ سنے کہ پیر صاحب جسے ہم پیر بناتے ہیں مدینہ دورولیہ ملتان شریف سے میں اسلامی بھائی جمع ہیں اور بھی مختلف مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں ہند سے کئی مناظر ہم نے اسلامی بھائیوں کے دیکھے ہیں تو پیر جامع شرائط ہوتا ہے اور چار شرائط ہوتی ہیں یہ جمشید پور ہند یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اچھی تعداد ہے مشاہ اللہ جی عجمیر شریف بھی تھوڑی در پہلے تھا جب شید پور ہند اور ایک طرح مدینہ دولیہ ملتان بھی ہے تو دونوں کو ساتھ دکھائیں امیر علیہ السنت کو تو یہ تو یہ جو جامع شرائط کے حوالے سے ہے تو جامع شرائط کا یہ ہوتا ہے ہوئی آپ کو ہاتھ ہلا رہے ہیں خود کو ہلا رہے ہیں جو بھی ہے مشاہ اللہ عجمیر شریف میں زیادہ ہیں دونوں نیٹ کے ذریعے ہیں جمشید پور ہے یہ جمشید پور نیٹ کے ذریعے اور مدینہ دولیہ اکھا او بھی ان کے ذریعے ہیں اچھا او بھی ان کے ذریعے تو زیادہ ہوتے ہیں نیٹ کے ذریعے ان کا ہونا جو ہے n ان دونوں میں فسٹ یہ کہلیں گے جمشت پوروالے نیٹ میں انہوں نے اتنی تعداد میں جمع کر لی ہیں کاش اسی طرح مدنی کافلوں میں بھی اتنی تعداد ہو جائے دوم مچ جائے مدنی نامت پر عمل کرنے والوں کی بھی اسی طرح اتنی تعداد ہو جائے اس سے زیادہ ہو جائے مسجدیں بھر جائے نہ کریں دوسری مسجدیں بنائیں گے انشاءاللہ تو جامع شرائط پیر ہونا چاہیے جسے بندہ بیعت کرتا ہے اور اس کے لیے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو فاسق معلنہ ہو عالم ہو اور اس کا سسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر منکتہ ہوئے ملتا ہو یہ چار شرائط ہوتی ہیں جب تک یہ چار شرطیں ہم جب کسی میں یہ چار شرطیں پائیں گے تب ہی اس سے بیعت ہو سکتی ہے اور جب ہم ایسا جامع شرائط پیر پا لیں آنکھیں بند کر لیں اب اس پر اس نے اتقاد رکھیں اللہ کی رحمت سے اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد فاسق معلنہ ہو جی بابا اس میں جیسے کہ نماز نہیں پڑتا جان بوچ کر جماعتیں چھوڑتا ہے بے پردہ عورتوں کے جرمت میں بیٹتا ہے عورتیں اس کا ہاتھ چمتی ہیں اور یہ منع نہیں کرتا اسی طرح جھوٹ بولتا ہے غیبتیں کرتا ہے گالیاں نکالتا ہے داڑی منڈاتا ہے داڑی ایک مٹی سے چھوٹی کرتا ہے ظلفے کندوں سے نیچے تک بڑھاتا ہے یہ سب فاسقے مولین ہوتے ہیں تو اس طرح مطبع ہے کہ پیر کو دیکھ بھال کر لینا پیر ہی گالیاں نکالتا ہو غیبتیں کرتا ہو تو اب ہم کو اس سے کیا ملے گا مرشد کے معنی رشد و ہدایت دینے والا اصلاح کرنے والا ہم کو ہدایت دینے والا جب خود ہی فاسقے مولین ہوگا اور حالاتت فرماتا ہے جب فاسقے مولین کی تو توہین کی جائیے اور پیر کی تعظم کرنا ضروری ہے تو اس کی تعظم کیسے کریں گے تو یوں مطلب یہ کہ دیکھ بال کے بندہ جو ہے وہ کسی کو پیر بنائے اب غلطی سے کسی غلط پیر کے اچھے چڑھ بھی گیا تو بیت توڑ بھی سکتا ہے اور کسی کو بولے بھی نہیں نہ پیر کو بولے کہ دشمنیاں بعض پیر جانتے ہیں کچھ عملیاں سفلیاں اور اس طرح کی بھی ترکیب ہوتی ہے بندہ پھنس جاتا ہے پھر اگر وہ پتا چلتا ہے کہ اس نے توڑ دی بیت تو پھر وہ اس کو تنگ بھی کرتا ہے تو کسی بھی جامع شرائط کا پیر مرید بن سکتا ہے بعض پیر بد اعتقاد بھی ہوتے ہیں جیسے کسی صحابی پر تنقید کریں گے نعوض باللہ سرزن عمیر معاویار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کمزور باتیں کریں گے الٹی سے دباتیں کریں گے اس طرح کے بھی پیر پائی جاتے ہیں معاشرے میں وہ اس پاک پر تنقید کر دیں گے تو کبھی آلہ حضرت کے خلاف بکوا سے کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کا بھی نہ چلے اولیاء کرام کو جو بولے ایسا پیر بھی اپنے کو نہ چلے پیر وہ عالم عالم کے معنی یہ نہیں کہ وہ اس کے پاس میں نے کہا کوئی عالم کی سند ہو تو کافی ہے سند تو بہت سارے سند ہوتی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا مبالغہ کروں دو سند یافتوں کے بس علم ہونا چاہیے علم سے علم بنے گا اور علم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد کو جانتا بھی ہو اور اس پر مستقل ہو قائم ہو اس پر اور اسی طرح ضرورت کے مسائل جانتا ہو اور مسائل کی ضرورت پڑے کسی مسئلے کی تو اس میں یہ صلاحیت ہو کہ کتاب سے ڈونڈ کر نکال سکے پیر کے موضوع پر کلام ہو رہا پیر پر اعتراض منع ہے یہ نگران مرکزی مجلس شورا کا بیان بھی ہے یہ بیان ویب سائٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کی نوپلک سوار کا رسالہ المدینہ تلیمیہ نے تحریر کیا ہے اور نام اس رسالے کا بھی یہ ہی ہے پیر پر اعتراض منع ہے مکتبت المدینہ سے حدیعتاً آپ اسے طلب کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بیان بھی آپ سننا چاہیں تو یہ بیان بھی آپ ویب سائٹ کے دریئے انشاءاللہ ورحبان سن سکیں گے ابھی جو موضوع ایلبم کا ایک چل رہا تھا اسی کے حوالے سے ہمارے پاس ایک کال بھی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ صلو اللہ تعالی علی محمد عجیب اللہ نام رکھنا کیسا نام یہ عجیب ہے اللہ کا عجیب تو باکرامت بندہ تو عجیب ہوتا ہے لوگوں کے لئے عجیب اللہ نام بہت یونک نام لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ بس یہ رکھ لیتے ہیں تو یوں دیکھا جائے تو انسان خود کئی عجائب کا مجموعہ ہے عجیب شئے ہے انہیں کہ کتنی مقلوق ہیں اللہ تعالی کی کتنے جانور ہیں دریائی زمینی کروڑوں کروڑ مقلوقات ہیں ان میں انسان عجیب ہیں اس کی ایک ایک بات پر کسی نے بہت پہلے شاہد ڈوکٹر تھا یا اس کا اسٹوڈنٹ تھا میڈیکل کا اس نے مولا یہ خالی ہاتھ کو اگر چیر پھاڑ کر دیکھتے نہ اس میں اتنی آجائے بات ہیں کہ اگر کوئی سمجھدار آدمی غیر مسلم ہونا تو مسلمان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کمالات صرف ایک ہاتھ میں اتنے کمالات ہیں تو پورے ودن میں کیا ہوگا جس رب نے بنایا تو اس طرح کے اب وہ کافر مسلمان ہو جائے دیکھ کر میں نے پورا یاد نہیں ہے اس کی گفتگو یہ بول رہا تھا اس طرح تو ہو سکتا ہے یہ نبی کہا اس نے لیکن عجائب بات ہوتا ہے کہ آدمی کا ایمان مضبوط ہو جائے اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا ہاتھ میں اتنے کمالات ہیں تو بندہ جو ہے نا یہ واقعی عجیب ہے تو اگر اس تعویل سے عجیب اللہ ہو تو ناجائز نام تو نہیں کہیں گے نا اس کو ہم مناسب نہیں ہیں کہ اتنے کمالات ہیں عجیب لگا ہم کو بھی سن کر بہت سو کو لگا ہوگا بڑا عجیب نامیار تو یہ کہ لوگوں میں ایسی باتیں سے بچنا چاہیے جو لوگوں کے کانوں کو بری لگے یہ فیس بک پر ہمیں ایک تاثر کسی نے اپنی قیفیت بھیجئے یوں سمجھئے بابا آپ کو جب مدنی چینل پر دیکھتے ہیں تو اگر اکیلے بھی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں میمان آئے ہوئے ہیں اور گھر میں رونک کی رونک ہو جایا کرتی ہے اللہ آپ کو درازی و بل بھی خیر رتا فرمائے جو امتیانات میں نقل کرتے ہیں اور پھر پاس ہو جاتے ہیں تو اس ڈگری سے جوب کرنا کیسا موسین علی امتیان میں پاس ہو جاتے ہیں نقل کر کے پاس ہو جاتے ہیں اور ڈگری سے نقری کرنا کیسا اس سے جو ڈگری ملے ڈگری جالی نہیں ہے ڈگری جالی امتیان میں چوری نقلے کی ماری دی ہاں وائے مفتی صاحب آپ فرمائے اس میں یہ کیسل میں دھوکہ تو ہے اس حوالے سے اب یہ دکھا جائے گا کہ نقری کا وہ اہل ہے یا نہیں ہے تو بعض صورتیں تو نقری کے اہل کی بنتی ہیں لیکن اس میں بعض اوقات کمپنی کو دھوکہ دیا گیا ہوتا ہے کہ جالی بھی ڈگری بھی بعض صورتوں میں جالی ہوا کرتی ہے تو برحال یہ عمل ناجائز ہے کہ اس طریقے سے نقل کرنا چٹنگ کرنا اور اس کے ذریعے سے پاس ہونا اس طرح کرنا ہی عمل یہ جائز نہیں ہے باقی نقری جو کی ہے اس پر اجرت کی پھر مختلف صورتیں بنتی ہیں کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کی اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے وہاں کمپنی کو وہ دھوکہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا یہ مختلف صورتیں اس کے جواز اور ادھر میں جواز کی ہیں اللہ اللہ اب یہ ارشاد فرمائے کہ وہ آپ نے اسلامی بہنوں کو جو بغداد یا مزارات پر جانے کے حوالے سے جو مدنی پولتہ فرمائے دے اب اسلامی بہن کہہ رہی ہے کہ میں منقبت پڑھوں بغداد بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ مدنی آلبم بغدادی آلبم منالو دل میں یہی صحیح ہے تو اس شیر میں ظاہرہ کہ وہ شروع کا جو ہے وہ چھوڑ دے اور گیا یا نیت یہ کرے کہ میرے بیٹے کو بلاؤ بیٹے کا اببو کو بلاؤ لیکن ظاہرہ کہ سامنے یہ بغداد بلاؤ آئے پڑھتی ہوں گی آئی صحیح میں مجلس میں لیکن وہ حکایت کرتی ہے نا اصل وہ جذبات شاعر کے ہوتے ہیں اپنے ہونا یہ زمنی چیز ہے بہر نہ کئی اشار جو ہمارے ذہن کی عقاس ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ شاعر کے ہوتے ہیں ان کے جذبات لیکن یہ کہ یہ واقع ہے یہ پڑھیں گے تو اب اس طرح میں نہیں ہسیں گی کہ سنانی ہے بدنی چینلل میں یوں بولادہ تو بغداد جانے میں تو یوں بھی حرج نہیں ہے مزار شریف پر حاضری دینا منائے نا لیکن ہم کہ مغداد جاتے کیوں ہیں کہ مزار پر حاضری دیں گے انڈر شوڑ ہوتا ہے تو اس لئے بغداد کو جائے گی بھی تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ گھوست پاک کے روزے پر جا رہی ہے وہ حاضری دے گی تو یوں لوگوں میں تنفیر کی صورت اور باتیں بنیں گی اس لئے وہاں جانے سے بھی بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے پھر کربلا شریف بھی حاضری ہوگی تو پھر یوں یہ مزارات بہت مزارات ہیں وہاں تو صبر کرنے ہی کی بات ہے سارے مزارات جو ہیں جتنے سب کا بس مدنی آلبم میں وہ یہ آلبم بہت بڑا ہے چھوٹی تھی فریم نہیں ہے جتنے اس میں سیو کریں گے نا تصویریں سیو ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ چھا جائے ایسی مصدی مٹ جائے اپنی خستی چھا جائے ایسی مصدی مٹ جائے اپنی خستی کر دو اینا یا پیسا اُلپت کا جان کہنا بغداد کے مصابر میرا سلام کہنا بغداد کے مصابر میرا سلام کہنا رو رو کے ملشیدی سے میرا سلام کہنا جلوہ دکھانا مرشیدے کلمہ پڑھانا مرشیدے جلوہ دکھانا مرشیدے کلمہ پڑھانا مرشیدے جس دم دو زندگی کا لبر جام کہنا جس دم دو زندگی کا لبر جام کہنا سائی نوازی شوکا کہتا تھا سازی شوکا سائی نوازی شوکا کہتا تھا سازی شوکا مرشید ہو دشمنوں کا قصہ سامار کہنا بغداد کے مصابر میرا سلام کہنا بغداد کے ملشیدی سے میرا سلام کہنا کیا نیاز کا کھانا صرف غریبوں کو دینا ہے یا عام مسلمانوں کو بھی سب ہی کھا سکتے نیاز کا کھانا غریب امیر کسی کی قائد نہیں ہے اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو کیا ان کی قبر میں بزرگانِ دین کے مبارک تبرکات ان کی قبر میں رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مالدار کا اپنا مال کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ مالدار کو مال کہاں کا خرچ کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ مالدار ہو یا غریب ہو جو بھی مال خرچ کریں گے وہ شریعت کے دائرے میں لے کر خرچ کریں گے امدہ کھانا امدہ پینا امدہ پہننا یہ بھی صحیح ہے اس میں بھی کوئی شریعت نے منع نہیں کیا مزید اس کے حقوقیں واجبہ ادا کرنے ہوتے ہیں جہ زکاة، فطرہ، قربانی جو جو اس طرح کے حقوقیں مال کے وہ ادا کریں پھر یہ کہ مزید غریبوں، مسکینوں کا خیال رکھیں خصوصاً اپنے غریب رشتے داروں کا خیال رکھیں سب سے افضل صدقہ یہ ہوتا ہے کہ جنہیں کہ ناراض رشتے دار کو دیا جائیں غریب رشتے دار کو ناراض رشتے دار ناراض ہے یا نہیں یہ بارا غریب رشتے دار ہے تو عام غریبوں سے افضل یہ کہ رشتے دار غریب کو دیا جائیں جو بھی صدقہ ہے اگر وہ زکاة کا حق دار ہے تو اس کو زکاة دی جائے اپنے غریب رشتے دار کو آپ نے تصاویر پر کافی سارے مدنی پھول اطاف فرمائے دے حیدر علی ہیں فور شدہ چھوٹے بچوں کی تصاویر بھی گھر میں نہیں رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے اچھا نماز یہ ایک اور فیس بوک کے سوال ہے نماز پڑھنا چاہتا ہوں پر نہیں پڑھ پاتا دو دن پھر نہیں پڑھی جاتی کیا کرو نماز پڑھ نہیں پاتے نماز پڑھتے پھر نہیں پڑھ پاتے پھر ایک دو دن پڑھتے ہیں پھر نہیں پڑھ پاتے تو نماز ہی کیسے بنے استقامت نہیں ہے تو نماز کے فضائل پڑھیں نہ پڑھنے کے جو عذابات ہیں وہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس طرح نماز پڑھنے پر وہ ترضیب ملے گی نماز پڑھنے کا اس طرح جذبہ ملے گا وہ جتنی نمازیں نہیں پڑھی قضا کی ہیں جان بوجھ کر توبہ بھی کرنی ہوگا اور حساب لگا کر اس کو عدا بھی کرنا ہوگا تو آپ احمد کریں نماز بس ذہن بنا لے گئے نہیں آپ دنیا کی طاقت اجر سے ادھر ہو جائے میری نماز نہیں چھوٹے گی تو انشاءاللہ ترکیب بن جائیے عادت بنا اس کے واللہ وطعالہ اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلا اللہ وطعالہ علی وآلہ وسلم اگر مسجد یا فزال صلو لے الحبیب صلو اللہ وطعالہ علی ومحمد آئیے انشاءاللہ عز و جل احترام مسجد کے متعلق احترام مسجد کے متعلق بارہ مدنی پھول سنتے ہیں فرمانے مصطفی صلو اللہ وطعالہ علی وآلہ وسلم مسجد میں حسنا قبر میں اندھیرہ لاتا ہے ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں علی حضرات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے چالیس برس کے نیک عمال اکارت یعنی برباد فرما دے مو میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑی جانے والی نماز بھی مکروح ہے اور ایسی حالت میں اور کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے مسجد میں ری خارج کرنا منع ہے مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچیں گے فرش مسجد پر گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تنکے وغیرہ ڈالنے کے لئے ہو سکیے تو ایک شاہ پر جیب میں رکھ لیجئے فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لئے جنت میں رال وغیرہ سے مسجد کے فرش دری یا کارپٹ کو بچانے کے لئے معتقیفین اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں نیز استنجا خانے کے لئے اصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے چپل مت پہنیے اس کے سوال سے بھی بچیے مسجد میں اگر خص یعنی معمولی سا قدر تقلیب پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے آزہ وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے مسجد کی دریوں کے داگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہز کیجئے اور ہر جگہ اس بات کا خیال رکھئے مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منائے مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رمال سے فرش اس طرح نہ جھڑیں کہ آواز پیدا ہو اتنی بلند آواز سے تلاوت و معات و اعلان وغیرہ کی ترکیب کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو عیزہ پہنچے گناہ ہے مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے گلہ منڈی میں جو مروجہ نظام ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ زمیدار کو فصل کا خرچہ ادھار ریٹ پر دینے پر زمیدار کو فصل کا خرچہ ادھار ریٹ پر دینا پھر زمیدار کو پابند کرنا کہ فصل بھی ہماری دکان پر لانا تاکہ کمیشن بھی ملے ایسا کرنا کیسا یہ تو صورتیں بھی بھی ناجائز شرط اور عقد کے اندر شرط کو جمع کرنا یہ بھی جائز نہیں پھر یہ ادھار دے کے اس سے نفع مقرر کرنا ہے کمیشن کے ساتھ خریدے گا کم قیمت پر خریدے گا اور اس کو باؤن کر دیا کہ اسی کو بیچے گا تو جائز نہیں اس گلہ منڈی میں جو کمیشن لیا جاتا اس کے بارے میں شرط کیا حکوم ہے طریقہ نہیں لگا اتنا ہی سوال لگا سوال گئے ماضح جواب پھر یہ جائز طریقے سے ہوگا وہ جائز جائز طریقے سے ہوگا وہ نہ جائز یہ ایک اور سوال آپ فیس بوک کے سوشل میڈیا پر تھا کہ آپ نے تصویر کے بارے میں شرط فرمائے تو یا اگر کسی نے ناب والی گی میں تصویر کچھ وائی ہے اب وہ جیسے کس کو ہے پتا چل گیا اب وہ کیا کرے زائے کر دے موبائل فرم میں سیو کر ناجیز ہے کمپیوٹر میں رکھ لے مونم محمد قاسم گلگت پاکستان گاؤں رٹوں آس پاپا میں تمہیں سوال ہیں کہ معاقی ملاجم میں متساعدہ ملاجم ہوں بارتانی بانے باز اوقات آدھائی بین آنو بجون مجی یا ہن مجی یا خر صدق فسرن ہو سکتا پور کوئی کوئش ہوں لیکن بعض اقراض جنہا پا کوئی پائی منت یا دو منت یا تین منت یا چار منت تم لے تو چاہ بہت سکتا زیادتی جیسے نہیں بجائے انہیں شریف حکم مجی پرائے مربان ہمارے قاسم اتاری بھائی ہیں میرادی قابلہ رٹو گاؤ رٹو جانیہ کے سامنے بارگاہ میں ساتھی ہیں جو اسکون کے لیے یعنی دس پندر میں لیٹ آتے ہیں لیٹ اس لیے کی بروباری کی وجہ سے اگر آنٹ بجے اسکون میں حاضری ہے تو یہ لیٹ پہنچتے ہیں کوئی سوا آنٹ بجے یا آنٹ بجے بیس منٹ ہے تو جو بیس منٹ ہم لیٹ پہنچتے ہیں اس کا شریف کیا ادارے کی طرف صحیح اجازت ہوتی کہ اتنے منٹ لیٹ ہوئے تو کٹوٹی نہیں ہوگی تو کٹوٹی نہیں ہوگی اور اگر اس کا عرف نہیں ہے بلکہ ٹائم پر پہنچنا ہے لیکن لیٹ پہنچ رہے ہیں تو کٹوٹی کروانی ہوگی اگر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک عذر ہے تو گناہگار نہیں ہوں گے ورنہ تو بلا وجہ تاخیر کرنا اپنے ادارے کے وقت پر نہ پہنچ جسے ادارے کو نقصان بھی پہنچتا ہے تو اس پر گناہ بھی ہوتا ہے تو با کرنا پڑتے ہیں اصل جیسے برف باری یہ اس وجہ سے لیٹ پہنچے گا تو آٹھ بجے پہنچنے کے خود اس کو اندالہ ہونا اندینوں میرے کو پونڈ گھنٹا لگی جاتا پہنچتے ہوئے تو وہ اس حساب سے نکلے گھر سے کہ یہ آٹھ بجے ڈیوٹی پر حاضر ہو جائیں جان بوچھ کر لیٹ نہ کریں اور یہ کرتے بھی ہوں گے پرائیوٹ اداروں میں تو سختیاں ہوتی ہیں کہ نہیں آئیں گے تو کٹ ہوتی بھی ہوگی پھر نوٹس ملے گا نوکری خطریں پڑے گی گورنمنٹ جاب میں باز ہوگا دس طرح کی سختیاں نہیں ہوتی لیکن یہ کہ بندہ اللہ سے ڈرے اور ڈیوٹی پوری دے ٹریفک جام ہوتا ہے اب ٹریفک جام کا اوزر کیسے چلے گا جبکہ پتہ ہے کہ ٹریفک دروز جام ہوتا ہے تو وہ تھوڑا جلدی نکلے تاکہ یہ اپنی ڈیوٹی پر ٹائم ٹو ٹائم پہنچ جائے وَاللہ وَرَسُولُهُ عَجْزَ وَجَلَّهُ وَصَلُّ اللَّهُ عَلِي وَعْلِي وَعْلِي وَسَلَّمُ صَلُّوْا الْعَبِيبِ صَلُّ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَعْمَتِ بابا الحمدللہ زبجل نجب شریف میں حضرت مولا علی شیر قدر رضی اللہ عنہ انہوں کے مزار مبارک پر حاضر ہو اور انہی کی قربت میں حاضر ہو عالی حضرت نے مولا علی رضی اللہ عنہ انہوں قدرانی اتنام میں ایک شیر قدر فرمایا مولا علی لباری تیری نید پر نماز مولا علی نیواری تیری نید پر نماز اور وہ بی اثر سب سے جو آلہ خطر کی ہے بابا اس شیر کی غزار بھی فرما دیں اور ہم شروع کا ایک آفنا کی دیرسہ مخترت کی دعا بھی فرما دیں ماشاءاللہ نجف اشرف سے یہ بول رہے ہیں یعنی انہوں نے بھیجا ہے سوری پیغام سوری سوال نجف اشرف جہاں مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ الكریم کا مزار فائز انوار ہے اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوے نجف جا ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلا اے حسن کو اے شہر خدا بہر مدد تیغ بکف جا اے شہر خدا بہر مدد تیغ بکف جا مقا ایک غزوے سے واپسی پر مقا میں سہبہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 نے قیام فرمایا مولا مشکل کشا بھی ہم مرات ہے یا کسی سفر سے وہ واپس ہی تھی غزوے سے واپس ہی دی تو وہاں مولا مشکل کشا علی المرتضی کر وجول کریم کی کے زانو پر سر انمر رکھ کہہ رہا صلی اللہ علیہ 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 وسلم نے آرام فرمایا آرام فرمایا اور وہ شام کا وقت تھا اب وہ عصر کا وقت جا رہا تھا کہہ رہا صلی اللہ علیہ 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 آرام فرما رہے تھے اب مولا مشکل کو شب بھی قرار تھے کہ کروں تو کیا کروں اگر جگاتا نہیں ہوں تو میری نماز قضا ہوئی جا رہی ہے اور جگاتا ہوں تو مولا مشکل پیارے اقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آرام میں خلل پڑتا ہے کروں تو کیا کروں اسی بے قراری کے علم میں کشمہ کشمہ تھے اور یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل لالہ گوارہ نہیں تھا یہاں تک کہ سورج بیوب گیا تو نماز قضا ہونے کے غم میں آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اچھا آنسو آنسو تک پڑے یہ لکھا ہے اچھا تو کیا ہے دیکھیں اصلا میں پڑھوں گا تو لوگوں کو دلچسپی نہیں رہی اچھا چلو تو آنکھ ہونے آنسو چھلک پڑے وہ کہیں پڑا ہوگا میں نے تو وہ مجھے بھی اب یاد نہیں آرہا کتاب کا حوالہ یاد پڑتا ہے پڑا تھا میں نے بلہ علم یہ خیال دے گیا ہوگا تو حضرت مولا مشکل کو شاہ کرم اللہ وجہ القریب مستریب تھے بے قرار تھے کہ نماز قضا ہو گئی اور پیارے حقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھول دی اور پوچھا 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 علی کیا بات ہے کیوں بے قرار ہو تو فرما عرض کیا گئے یہ معاملہ تھا اور نماز میری قضا ہو گئی یہ سورج ڈوب گیا ہے عصر میں نے نہیں پڑی تو ہاتھ اٹھا ہے دعا مانگی وہ دیکھتے دیکھتے ڈوبا ہوا سورج جو تھا واپس نکل آیا اور حضرت علی کررم اللہ وجہ علی کریم نے عصر کی نماز قضا نہیں بلکہ ادا فرمائی پھر سورج واپس ڈوبا تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت پر کہ آپ کی شان بھی کیا شان ہے مولا علی نے بارگاہ رہی تیری نیند پر نماز مولا علی نے بارگاہ رہی تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ جان پیدا پہ کر چکے صدیق بلکہ غار میں جا ہوں صدیق بلکہ غار میں جا ہوں پہ دیل چکے اور حفظ جان اور جان فروز غرر کی ہے یہاں دوسرے واقعی طرف اشارہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ مولا علی نے تو نماز قربان کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ غار والا واقعہ کہ وہ وقت اجرت غار میں جب تشریف فرما ہوئے تھے اور کفار ڈھونتے ڈھونتے پہنچ بھی چکے تھے اور یہاں بھی کفیت اسی طرح کی کہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ انہوں کے مبارک زانو پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ سلیم سرے انور رکھ کر آرام فرما لے تھے اور صاحب اما اکم وہی کہہ تھے کہ ایک صاحب راہ کرتا تھا جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے محبت کرتا تھا اور اس نے سن رکھا تھا کہ کبھی نہ کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم اس غار میں تشریف لے آئیں گے اب غار صدیق اکمہ نے غار میں سرک دیکھے ان کو یوں ہوا کہ یہ سرک ہے کہ یہ سانوں کے صاحب ہو اور نکل اور میرے محبوب کو تکلیف دے دے تو انہوں نے غار کے سرک بند کر دی ایک سرک خالی رہ گیا تو اس پر اپنی تیڑی رکھ دی جانگوڑا رکھ دیا اور اس سرک کو یوں بند کیا اب وہاں کیونکہ ایک صاحب رہا کرتا تھا اس غار میں اور وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی 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 کہ کبھی تو میرے آقا یہاں تشریف لائیں گے اور میں ان کے دی دار سے آنکھیں کھنڈی کروں گا لیکن کہلا ہوں گا اور زیارت کروں گا اب یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علی 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 جب خوشبو پھیلی تو یہ سراغ کی طرف بڑھا جس سراغ پر گیا وہاں راستہ بن اب ایک سراغ کی طرف آیا تو جس پر وہاں نرم کچھ لگا اس کو تو وہ مضبوطی سے وہ گدگدی محسوس ہوئی تو اس نے مور مضبوطی سے صدیق اکبر دی اللہ تعالی نے اپنا انگو اٹھایا جو ایڈی رکھی دی وہ مضبوط رکھی اس کو شاعر نے پیارا نظم کیا ہے آسے آسے عمر گزاری جلے سار ہزارہ مالی باب نہیں میں گھر دیندار جدو آیا بہار آیا یعنی اس امیت پر عمر گزار دی کہ کبھی تو محبوب کی تشریف آوری ہوگی اور میں جلوہ دیکھوں گا تو جب بہار آئی میرا سونا میرے غار ویچھ تشریف لایا مگر ان کے جو ساتھییں رفیق ہیں انہوں نے میرا راستہ ہی بند کر دیا مالی باغ نہیں بکھن دیدا آیا جدو بہار جب باغ میں باہر آئی تو مالی نے میرا راستہ رو دیا وہ مجھے باہر نہیں دیکھ رہے دیدا تو اس نے لکھنے وارہ اس نے قدم بوسی کی محبوب کے یار کی کہ اس کو تکلیف تو دینی نہیں مگر اب پھر بہتاب ہو کر اس نے اور مضبوط ہو گیا ایڑی یا جو انگوڑاتا تھا اس نے پھر اس کو وہ ڈس لیا تاکہ راستہ کھلے بے قراری مزہ ڈس لیا اب وہ زہر نے اثر کرنا شروع گیا اب پکڑ دھیلی پڑی پاؤں ہٹ گیا اور یہ باہر نکل آیا ساپ اور محبوب کے از گرد کومنے لگا اور دیدار کرنے لگا ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی آنکھ سے وہ زہر کے سر سے آنسو چھلک پڑا یہ میں نے وہاں بولا مشکل کچھ آگے اس میں بول گیا یہاں کا واقعہ ہے کہ آنسو چھلک پڑا اور محبوب کے رخے انور پر آنکھ پہنچا اور چومنے لگا محبوب کے چہرے انور کو آگ کھل گئی اب صدیق اکبر رضی اللہ اچھا رہا انہوں نے حال ارز کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے تو اس وقت میارے آقا صلی اللہ علیہ 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 نے اپنا تھوک مبارک لعب دہن تھوک مبارک ادھر لگا دیا زہر جہاں ساپ حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہ شیر ارشاد فرمایا صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے اور حفظ جاں تو چان فروز غرر کی ہے یعنی غرر پیش کے ساتھ جمع اغر یعنی روشن تر روشن تر کی جمع تو جان کا رکھنا سب فرضوں سے زیادہ عام ہے سب فرضوں کا بھی فرض ہے جسے جان بچانا فرض ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ کی گئے پھر سرکار نے کیا کیا ان کو نماز لوٹا دی اسور لوٹا دیا نماز پڑھا دی اور صدیق اکبر زہر کا اثر دور کر دیا جان لوٹا دی پر تُو نے انہیں جان انہیں پھر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کر نہیں بشر کی بشر ہاتھ تُو نے انہیں جان انہیں پھر نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے تو یہ اہلا حضرت کے کلام کا تھوڑا سا خلاصہ ہو گیا اور صاحبہ اکرام کا ذکر خیر بھی ہو گیا ماشاء تو نجف اشرف کی حضری سے بات چلی تھی الحمدلللہ اللہ ہم سب کو بنصیب فرمائے از از پائے غو سل برا ہم کو نجف بلوا مولا از پائے غو سل برا ہم کو نجف بلوا ہو خرم یا مرتضا مولا علی مشکل مشکل کشا ہو خرم یا مرتضا مولا علی مشکل کشا حیدر کر رہا اور نیتے آو پہ گئے غل غل کار زور دش من بڑ بڑ جلا مولا علی مشکل کشا یا علی مولا مدد یا علی مولا یا علی مولا فیضان مشکل کشا جار ہی رہ فیضان مشکل کشا جار مولا 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 اس کلام پر ایک سوال آیا ہے کیا اسلام بہنے اس کلام نہ پڑے بولائیے مجھ کو مولا تصور تصور کریں گے سب تصور کرانی سکے گی اس نے نہ پڑھنے میں آفیت ہے میرا میرا نام محمد محمد ابرانیم لالا اتاری میرا تعلق باب المدینہ ترانسی سے الحمدللہ عزو و جل ہم گھر والے بیٹھ کر مدنی مزادرہ دیکھ رہے تھے یہ الحمدللہ پیارے بابا جان سے سوال ہوا الپم کے حوالے سے تو الحمدللہ جب وہ ہم نے مدنی گلدستہ دیکھا تو بچوں کی امنی اٹھیں اور جئیں الپم لے کر آئیں اور الحمدللہ تقریبا گھر والوں نے سب نے مل کر اس الپم کو ہم نے جلا دیا تو ہمارے لئے دعا کریں کہ میری والدیں اور تمام عمد صلی اللہ کی بکبرت سمائیں اور یہ جو گناہ ہم نے کیا تھا ہمارے مزقل کے بکبرت سرما دیں آمین اچھا اب یہ الپم جلا دیا الپم پار دیا اس میں مجھے رہی توجہ ہوئی کہ یہ الپم جو ہوتا نا فائل ٹیپ کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے فائل ٹیپ کا ہوتا ہے اب اس کی ہوتی قیمت الپم کو ضائع کرنا جلانا یہ تو ظاہرہ جائز نہ ہوگا فوٹو میں نے کہا تا تصویریں پھار دیں فوٹو ضائع کر دیں تو اب الپم اگر جلایا ہے یہ مراد ہے کہ پورا فائل ہی جلا دی فائل سے فوٹو اگر نکالا جا سکتا نکالا تو جاتا ہوگا تو یہ فائل اور استعمال کرنے سبز گمبت کی تصویر لگا لی کعبہ شریف کی شبی لگا دی گو اس با جائز مناظر ہوتے ہیں جو اس میں لگائے جا سکتے ہیں اس کا پھارنا تو جائز نہیں ہے الپم کا صرف تصویریں پھاری جائیں جو جاندار کی ہیں بے جان کی تصویریں اس میں کوئی سینری ہے جیسے کہیں گئے تھے تفریق کے لیے بل فرض اور یادگار کوئی درخت لگا بہت درخت کا جھنڈ اچھا لگا اس کی بنا لی اور اس میں الپم میں رکھ دیا تو یہ موبا جائز ہے اس کو بھی پھارنا اس کی بھی آجت نہیں تھی تو یہ دیکھ لیجئے کہ ایک گناہ سے بچنے جائیں دوسرا گناہ نہ کر بیٹھیں اگر واقعی الپم جلا دیا ہو تو اس سے بھی تباہ کرنی ہوگی جاہر ہے یعنی اگر ایسا الپم تھا کہ اسے تصویر نکالنا ممکن نہیں تھا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اب اللہ بہتر جانے مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے الپم میں تصویر نکلتی ہوگی جی نکلتی ہے کیونکہ یہ الپم ملتا ہے کھالی ہے جب بازار میں لینے جاتے تو الپم کھالی ملتا ہے اور پھر اس کے اندر تصویر تو الپم جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر تصویریں کیونکہ الپم مارکٹ میں خریدا جاتا ہے اور وہ ملتا ہے کھالی ہے پھر اس میں تصویریں ڈالی جاتی ہیں سستہ بھی نہیں ملتا ہوگا دو پانچ سو رویہ تو ہوتا ہوگا مال تو ہے مال ایک پیسہ بھی ہے مہنگا ہوتا ہوگا سپیشلی میں ارز کروں کہ شادی کے موقع پر اگر کسی نے خریدا ہوتا ہے تو وہ شاید بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہوگا کیونکہ اس میں پھر وہ ان کے ساری شادی کی تصویریں پھر جو لگائی جاتی ہے اس کے لئے اللہ کی پناہ پھر اس میں اللہ کی پناہ اچھا امیل سنت نے ہمیں اپنے موبائل فون میں تصاویر محفوظ رکھنے کا تو یقین مشورہ دیا گا اگر آپ رکھنا چاہے تو سامنے کو اجنبی لوگ ہیں بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ اجنبی ہو یا نہ ہو آپ اپنے موبائل میں محفوظ رکھیں یہ ٹھیک اور اس کا ایک رسک فیکٹر بھی بتاتا چلوں کہ یہ موبائل فون میں رکھنا آپ کے موبائل فون کے چوری ہو جانے گم ہو جانے کی صورت میں کسی کے ہاتھ میں بھی آپ کی فیملی کی اور خاندان کی عورتوں کی تصویر یہ آپ کی جو بھی سیکریٹ تصاویر پہنچ سکتی ہیں اس کے لئے میں ایک اور مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے اپنی تصاویر کو محفوظ رکھنا ہے تو اپنے ایمیل ایڈریس پر اس کو سینڈ کر دیں اور ایمیل کیونکہ ایمیل بگیر آپ کے عورتوں کی اور اس طرح کی تصاویر اگر غیر مرد دیکھیں گے موبائل پر بھی دیکھیں گے تو اس کی شریعت کسی اجازت دے گی نہ محرم کی تصویر ہیں یا بیوی کی تصویر دولہ دولن کی تصویر تو یہ بھی موبائل فون پر نہ رکھی جائے دوسروں کے ہاتھ میں فون جاتا ہوتا دوست جات میں جات ہے تو یہ پھر دوسرے گناہ کی صورت بن سکے گی تو اس لئے وہ مشورہ دیا گیا کہ ایمیل ایڈریس پر سینڈ کر دیں یہ آپ اپنے سکرین پر بھی بعض ہیں جو اپنے سکرین پر تصویر رکھتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بچوں کی امی اور بچے وغیرہ سب مل کر ایک تصویر لے لی اب اس کو آپ موبائل فون کی فرن سکرین بر رکھتے ہیں جس میں آپ کوئی سا لگتا ہوگا کہ ہماری فیملی کی تصویر ہمارے ساتھ ہے تو یہ بھی دل کے آلبم میں رکھ لے تو آپ کی مربانی ہوگی یہ اوپر نہ رکھیں یہ مسئلہ کرے گا پڑھا رہتا ہے موبائل کسی کی نظر پڑ سکتی آپ کو کیسے اچھا لگے کہ کوئی بچوں کی امی کو اور بہن کو اس طرح بیٹی کو دیکھ گناہ دیکھنے والا گناہ ہوگا اگر اس نے رکھی ہے اور اس کے نیت یہ نہیں ہے کہ کوئی دیکھ لیا تو یہ مطلب گناہ کا ایک دروازہ تو کھلے گا تو ہونی نہیں چاہیے شرمن گی ہوگی پتا چلے گا تو جگڑا ہو جائے گا یہ تم لکھوں دیکھیں ایمیل کے بارے میں آپ نشات فرما ہے تو سو سمجھ کر رہی اس میں بھی بیجنا چاہیے دیکھ لیں سوالے سے ایمیل کو کھولنا بھی آج کل کوئی مشکل کام نہیں ہوتا بعض وقت موبائل کے اندر بھی ایمیل ریس ڈالتے ہیں اور ڈائریکٹ اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں تو تھپی نکلی کسے رہ گئی تو رضا کو بھی بتایا اور انہوں نے بھی بولا اس کو ضائع کر دو میں نے بھی مل کے تو میں نے پوچھ دو ان کو کیا مسئلہ یہ تو میں نے اس ختم کرو ضائع کرو تو یہ حالان کہ اس میں میرا بیٹا ہے تو مجھ بھی لگے گا بچپن میں صدق تا اس اچھے اس میں نہیں کی میں نے بھی شاد نہیں کی چلو صحیح تو اس طرح مطلب ہم اپنے گھر کی خواتین کا تو بھی محفوظ رکھنا موبائل میں کوئی تصور نہیں یہ ایسا نہیں کیا کریں جو بھی رکھنا ہے بہت بڑا album آپ کو میں نے بتا دیا ہے جس میں خرچہ بھی نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس موجود ہے صلو علی العبی صلو اللہ تعالی علی محمد عمیر رسول سے عرض ہے کہ اب ہمارے ہاں اس طرح کے بھی آرے albums یہ دکھائیے گا یہ اس میں ایسا ہے کہ تصویر اب جب تک پھٹے گا نہیں اس وقت تک یہ نکلے گی نہیں یہ album اب ایسے بھی آرہے ہیں جس طرح جدت آرہی ہے اس کے مطابق album سے بھی ایسی جدت ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ تھیلی کے اندر ڈالا تو تصویر نکال دی اور پھر دوسری تصویر ڈال دی ایسا نہیں یہ بالکل فکسڈ ہے اور اس طرح کے بھی albums مارکٹ میں اب اگر کوئی ایسا نیا album ہے تصویر ضائع کرنا بھی ضرور ہی ہے ساتھ میں album ضائع ہو گئی یا اس پر کوئی دوسری چپک سکتی تصویر نہیں لیمی نیشن ہوئی بھی ہوتی چپک نہیں سکتی ہر تصویر پر کوئی شریف کی تصویر اس طرح کی کوئی چسپا کر کے اس album کو بچا لیا جو فوٹو گرافر جو ہوتے ہیں جو فوٹو کی سرویس فرام کرتے ہیں جو شادیوں میں بلائی جاتے ہیں یہی album بھی پروائیڈ کرتے ہیں جیسے یہ نا اپنے تمغا اب اس کو استعمال نہیں ہو سکتا نے ایک بار استعمال ہو گیا تو اس طرح ہوتا ہو گا دوبارہ استعمال تو سکتا ہے بابا نالے لکھائیں گے ہم جواب دیں گے انشاءاللہ سلطان ولایت غوث پا ولیوب حکومت غوث پا اب آپ سلطان سلطان شریعت غوث پا حرب کی نیبت غوث پا اللہ کی رحمت غوث پا حبائی سبرکت غوث پا عسائی بیزت غوث پا حبیر صقاوت غوث پا لیا کرامت غوث پا پا مرحبا حمایت غوث پا جائے مصیبت غوث پا مرحبا یا غوث پا مرحبا یا غوث پا مرحبا یا غوث پا مداری چینل کے ناظرین آئیے ہم آپ کو عمیر سنت کے پوتے کا ایک بودی گلدستہ دکھاتے دعا کے اندر ان کا ایک انداز کا ہمارے پاس مختصر بودی گلدستہ ہے مرحبا مرحبا پا پا مرحبا یا غوث صفا آج تو کب آئے گی گھر پہ رس و مجبور کی آج تو کب آئے گی پر پے در سو مجبور کی ناظر اے بانتار میں بھوسر میں عمل کو ہی نہیں ناظر اے بانتار میں بھوسر میں عمل کو ہی نہیں کی لَا جَدَ نَا رَوْزِ مَا مَا شَرْبِ خَسُ مَا جَدْ خَسُ لَا رَوْزِ مَا شَرْبِ خَسُ مَا جَدْ خَسُمَا جَدْ مَا آمِن مَا اُبْ آپ کی ایک کرامت یہ بھی تھی جب تمام طبیب کسی مریض کے علاق سے آجز آجاتے تو وہ مریض آپ رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں لائے جاتا آپ اس مریض کے لئے دعائے خیر فرماتے اور اس پر اپنا ہاتھ اور اس پر اپنا رحمت براہ ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو کر آپ کے سامرے کھڑا ہو جاتا تھا ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں سلطان کا قریبی رشتہ دار لایا گیا جو مرض استسقام مبتلا تھا یعنی اس کو پیٹ کی بیماری تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے پیٹ پر مبارک ہاتھ پیرا تو وہ کمزور ہونے کے باوجود اللہ عز و جل کے حکم سے کھڑا ہو گیا گویا کہ وہ پہلے کبھی بیمار ہی نہیں تھا سلطانِ ولایت خلیوں پہ حکومت سنبازِ خطابت خانو سے ہدایت مسکین کی دولت تاج کی سروت دو دید کا شربت میں کرلوں دیارت دے دو یہ سعادت میں دیکھ لوں تربت جب ہو میری رحلت دیکھوں تیری صورت غوثِ پاک دو جذبِ خدمت غوثِ پاک سونے کی کی دعوت غوثِ پاک سونے کی کی دعوت غوثِ پاک مر غبہ یا غوثِ پاک مر غبہ یا غوثِ پاک مر غبہ یا غوثِ پاک مرضِ استس کا پیٹ کا بیاس کا جو لکھا چلو غلط ہی ہو گئی مرض اس کا پیاس کا مرض یا سیدی یہ ارشاد فرمائے کہ مسواق کی توہین کرنا کیسا ہے اللہ 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 مسواق کی توہین تو بہت بری چیز ہے اگر معاذ اللہ فما معاذ اللہ اس لیے توہین کی کہ مسواق سنت ہے نیت سنت کی توہین کی اگر ہے تو پھر سیدھا سیدھا کفر ہے اور یہ نیت مسلمان کی ہوتی نہیں ہے ایسے موقع بر کبھی مطلب یہ نہیں کہ کر بھی لیتا ہے کوئی سی کمزور بات اور اگر واقعی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو آپ کے سامنے پوزیشن ایک شخص کا واقعہ کتاب میں لکھا جو اپنے انداز میں میں تحفظ کے ساتھ کچھ تصرف کے ساتھ عرض کروں گا کہ ایک نوجوان تھا وہ بزرگوں کا بڑا عقیدت مند تھا باپ بزرگوں کا مخالف تھا تو ایک بار ایک بزرگ کی خدمت میں وہ نوجوان حضیر ہوا اور پھر باپ کے پاس آیا تو باپ نے وہی ناگواری کہاں گئے تھے فلا بزرگ کے پاس آزیر ہوا تھا کیا جا دوں گو انہوں نے اس نے مسواق نکال پر دکھائی بیٹے نے اب وہ یہ دیا اس نے جپٹا مارا باپ نے اور اس کو مسواق کو یعنی بہت ہی اس کی اس نے توہین کی مسواق کی بیٹنے کی جگہ پر رکھ دیا اور گھر وڑ کی اس نے اور بس خلاص وہ اسی آزمائش میں پڑھا اسی آزمائش میں پڑھا اسی اس کو بیماریاں اسی تکلیفیں آئیں کہ وہ کم و بیش نو مہینے بیماری میں یعنی تکلیف میں وہ تڑپا اور آخر کار اس کے پیٹ سے ایک عجیب و غریب جانور ہاں اس کے پیٹ سے یا مو سے وہ نکل پڑا اس میں سے وہ جانور عجیب تھا اور وہ جانور چیخنے لگا بیٹی نے دیکھا تو وہ ڈنڈا اٹھایا اور اس کو مارا اور مار مار کے اس جانور کو ختم کر دیا اور وہ اس مسواق کی توہین کرنے والا دو دن کے بعد اس نے بھی دم توڑ دیا مر کیا تو مسواق کسی کی بھی سنت جیسے لوگ آج کل مہاد اللہ داڑی کے بارے میں جو چاہے بولتے رہے تھے ظلفوں پر جو چاہے کلام کرتے ہیں سنت اوپر لباس تک پر کلام کرتے ہیں بہت درنے کے بات ہیں عمل اپنے سے نہیں ہو سکتا تو کم از کم جس نے عمل کیا اس کو تو متب اور اس عمل کو تو برا بلا نہ کہے خود بھی عمل کرنا چاہیے تو بہرحال یہ کہ مسواق شریف کی توہین نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کو سینے کلیجے سے لگا کر رکھنا چاہیے ہم نے مسواق کی جو جیب بنائی ہے اس میں یہ نیت ہو سکتی کہ میں نے کیونکہ یہ عقا کی سنت ہے تو اوپر ہم اس کو سینے سے لگا کر رکھیں گے سینہ ہے دل بھی الٹی طرف مسواق کا جیب رکھا جائے تو یہ دل کے ساتھ لگی ہوئی ہے مسواق یہ تصور ہو تو مدینہ مدینہ لیکن مسواق کی جیب تو بہت سارے سینے بھائی بناتے ہیں یہ بنی بنائی ملتی ہے ریڈی میڈ ہمارے پیدانہ مدینہ کے باہر لیکن مسواق اس میں نہیں رکھتا ہے کوئی کنگا رکھتا ہے کوئی پین رکھتا ہے کوئی بیسے خالی چھوڑتا ہے تو اس میں مسواق رکھا کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد فیضانہ مصواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا مصواق پیاری پیاری اللہ کی رضا ہے مصواق پیاری پیاری فیضانِ مصواق جاری رہے دیگا فیضانِ مصواق جاری رہے دیگا پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ہے خزینہ فیضانِ مصواق پیاری پیاری فیضانِ مصواق جاری رہے دیگا فیضانِ مصواق جاری رہے دیگا جاری رہے دیگا ساری رہے دیگا فیضانِ مصواق انشاءاللہ انشاءاللہ باروی شریف کو یہ اپنی والدہ کے پاؤں دھو کر پیا کرتے تھے اب والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو اب اس سال شاید انہوں نے نہیں کیا تو اب ان کو تشویش ہے اب میں کیا کروں کہ اب میں یہ عمل جو تھا میرا یہ چھوٹ گیا ہے پاؤں اگر دلاؤ ہوا ہے باوزو یا دلاؤ ہے پاؤں تو مائے جاری ہو جائے گا گرے گا ایک اور سوال چلا بغدادی مسئلی بھی کرنی ہے انشاءاللہ اگر واقعی اصلی شہد ہے اصلی شہد ہموں میں لگایا جا سکتا ہے فائدہ مند ہے سلو علیہ الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد لیکن اس طرح کے کام ہے نا یہ طبیب کے مشورے سے کرنے چاہیے شہد ہو سکتا کسی کو نامعافق بھی ہو مطلقا تو یہ نہیں ہوں کہ ہے فائدہ مند آخوں کے لئے خود لگانا ہے تو اپنے حکیم یہ حکیم صاحب بتا سکیں گے غالباً تو ان سے مشورہ کر کے لگانا چاہیے اگر ایک ہی حکیم سے علاج کرواتے رہیں یا ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کرواتے رہیں تو یہ مفید ہوتا ہے کہ ان کو ہماری طبیعت کی پیچان ہوتی ہے بدل بدل کے ڈاکٹر کے بعد جائیں گے تو پھر نئرے تجربات کرے گا اگر ہم کسی کو جنازہ پڑھیں گے اسی وضو میں نماز آ سکتی یا نہیں ارشاد فرمائے نماز جنازہ جس وضو سے پڑھی اس وضو سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اصل اس طرح کی جسے سوالات ہمیں سنرس کی خدمت میں آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھی ہے میت کے پاس گئے ہیں غسل دیا ہے اس کمرے میں گئے ہیں تو اب ہمیں غسل کرنا ہوتا ہے ایک شاید ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے ہاں یہ ہوتا ہے جنازے کو میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے غسل نہیں ٹوٹتا البتہ مستحب ہے کہ غسل کر لے نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی گناہ بھی نہیں ہے اسی طرح میت کے پاس جانے سے اس کے کمرے میں جانے سے بھی کوئی وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد محمد علیہ اکبال ٹاؤن لاہور سے سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کل نہیں کرنے چاہیے چیلم نہیں کرنے چاہیے یہ میں نہیں ہے صاحب آنے کرتے تھے اس کا بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وضاحت سوال کی کل نہیں کرنے چاہیے چالسوے نہیں کرنے چاہیے پہلے نہیں ہوتے تھے وغیرہ اچھا اچھا احسان سواب قرآن وعدیس سے ثابت ہے تو احسان سواب ہو سکتا ہے میجت کو اب اس کا نام جو بھی رکھیں قل رکھیں تیجہ رکھیں چالیسوہ رکھیں دسوہ رکھیں بیسوہ رکھیں پچیسوہ رکھیں یہ سب شریعت میں ممانت نہیں ہے طریقہ اگر اب جیسے کہ مسجد ہے فیضان مدینہ نام رکھا مسجد گا تو آپ بولو کہ فیضان مدینہ نام تو کسی بھی مسجد کا صحابہ اکرم نے نہیں رکھا پہلے نہیں ہوتا تھا اب یہ نام رکھا تو بھی شریعت سے ٹکراتا بھی نہیں ہے تو احسان سواب جائیز ہے تو وہ تیجہ کے نام پہ احسان سواب کیا تو کیا حرج ہے کیا نام رکھیں اس میں فیلڈ کا کوئی طور رکھیں گے اس میں شرغن کوئی حرج نہیں ہے وسوسے نہ پا لے جائیں صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد فرمان فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم ورب العلش العظیم صلو علیہ وآلہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاس حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم آپ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائے پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہ و بحمد لا الہ الا انت استغفر واتوب سبحانک اللہ و بحمد لا الہ الا انت استغفر واتوب سبحانک اللہ و بحمد لا الہ الا انت استغفر واتوب صلو علیہ حبید صلو علیہ محمد آج ہمارے بیرون ملک سے آئے ہوئے جو عاشقان غوث آدم ہیں ان کے لئے بڑی پیاری خوشخبری ہے صلاة السلام کے بعد ان کو خوشخبری سنائیں گے ہم تو یہ فوراں جو ہے ابھی قریب قریب اگر مسجد میں کئی ادھا ادھا ہیں تو یہ جمع ہو جائیں تو انشاءاللہ ان کو صلاة السلام کے بعد وہ خوشخبری سنائیں جائیں گے سلو علیہ حبید صلو علیہ حبید بگدادی کا سوٹی جی آج کون سوالت کریں گے حاجی امین بپو ہوں گے آج ہمارے چشتی کابینات والے بھی ہیں جو فرمائیں بارہ مدنی کام جن کے پورے ہیں پاک پتن شریف اور یا تراف ساہی وال مختلف علاقوں سے بھی آئیں بارہ مدنی کام جن کے پورے ہیں مدنی کا سوٹی بگدادی کا سوٹی گیارہ جمعہ ایک مدنی کام جی جو اسے اسلام بھائی ہیں وہ مدنی تربیتگاہ کی جانب آجائی اس کے علاوہ کوئی بھی مہربانی کر کے شہرت کی طلب میں اسکرین پر نظر آنے کے جذبے کے تحت مہربانی کر کے اس میں دھوکہ دے کر گھس نہ جائیں حبے جا اچھی چیز نہیں ہے اور جو بھی مائک پر آئے گا وہ بتائے گا کہ میرے بارہ مدنی کام پورے ہیں بپا ایک مرتبہ پھر فرما دے نا کون اسلام بھائی شدکت جن کے بارہ مدنی کاموں پر عمل ہے صرف وہی اسلام بھائی بغدادی کا سوٹی میں حصہ لیں گے حصہ حصہ لیں گے بھائی نہ آئے جن کے یہ نام یہ نہیں ہے مدنی کام بارہ خامہ کا باز گھوز جاتے ہیں بیڑ کر دیتے ہیں یوں ہوتا ہے کہ ہم اسکرین پر نظر آئیں گے شہرت کی خواہش اور یہ اچھی چیز نہیں ہے اس کی حدیثوں میں مذہب مت ہے حبے جا کی اور جو بھی آئے گا مائک پر بتانا ہے اس نے کہ میرے بارہ مدنی کاموں پر عمل ہے اگر بارہ کے نہیں ملتے تو پھر میں نہیں جی بابا گیارہ والے آج ہیں دس پر گیارہ والے آج ہیں اور آپ نے بتانا ہے کہ میرے دس ہیں یا گیارہ ہیں اچھا بابا جو ایسے ہیں کہ جو بارہ مدنی کام میں شرکت کرتے ہیں جیسے درست دے نہیں سکتے درست سننے والے ہیں بالے غان مدرست وہ بھی اگر ان کے بھی بارہ وہاں پھولے گا بارہ مدنی کام میں نہیں شرکت تو کہلے گی ٹھیک ہے ہوں بارہ خالی مدرست المدینہ بالے غان پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ نہیں پچیس سیکنڈ کا وقفہ ہوگا دس سوال ہوں گے گیارویں پر آپ کو اس مرادی شیعہ کا نام لینا ہے تین اسلامی بھائے آئے ہیں اور اگر مزید آجائے ہیں تو میں ہمیں اچھا ہو جائے گا یہ حالت ہے یا پھر تین سے شروع کریں بچارے سو جاتے ہیں کافی سوئے ہیں دن بار گھومنے نکلتے ہوں گے بازاروں میں گیارہ مدنی کام اگر کوئی ہوں کسی کے مکمل گیارہ کا دس کا بھی میں نے دیتی ہے نو والے آ رہے ہیں نو والے چلو لے لو بھائی نو والے اب مجمور یہ کیا کریں جو مدنی کسوٹی میں اسلامی بھائی حصہ لیں گے درہا توجہ فرمائیے دس سوالات آپ نے کرنا ہے جب گیارویں کی باری آئے گی تو آپ نے مدنی فیس کے ساتھ جو ہے نام بتانا ہے اور نام بتانے کا انداز یہ ہوگا جسے کہ وہ فیدان مدینہ کا گمبد ہے یہ انداز ہونا چاہیے آپ کا اور اگر امیر علیہ السنت یا شہداد ضرور فرما دیں کہ نام تو اس کے مدلے میں جواب درست ہے وہ اسلام میں دوبارہ ایک اور سوال کریں گے اگر لا فرما دیں تو جواب درست نہیں ہے اور جو دوسرا اسلام میں اس سوال کر چکا ہے اس کے سوال پر بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے پچیس سیکنڈ کا وقت پہلا سوال آپ کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ازہر التاری جامت المدینہ فیضان امدین اوکارا باپا جان دس مدنی قاموں میں الحمدللہ شرکت ہے ماشاءاللہ مزید استقامت کی دعا فرما دیں مدیفہ کیا آپ کے مرادش ہے کوئی جاندار چیز ہے لا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید استقامت کی دعا فرما دیں باپا جان کیا آپ کی جو مرادی جت چیز ہے وہ کیا آپ کے جو مرادی جت چیز ہے وہ کھانے پینے میں ہے کھانے پینے میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاہ رضا تاری اکاڑا جامیات المدینہ فیضان مدینہ مرحبا گیارہ مدنی کاموں میں سمولیت ہے مزید استقامت کی دعا فرما دیں مزید استقامت وبرکاتہ فرما دیں اگر مکمل بارہ ہو جائے جان سین اتار کے بارگاہ میں عرض ہے کیا آپ کی جو مرادی شاہ ہے کیا آپ کوئی متبرک چیز ہے نعم مقدس شاہ اور ہی ہمارا مدنی کسوٹی کے اندر ہوتی ہے تین سوالات ہو چکے ہیں آگے سوال دوسرے سوائے میں مگر متبرک یا مقدس کے طور پر اس کا تعارف نہیں ہے وجہ شورک اس کا تبرک ہونا نہیں ہے اگلا سوال کوئی اور اسلام ہی کریں یہ ایک طرح سے لا ہو گیا اس کا جواب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد سحیل رضاعت تاری مرکزی جامعات المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد شہدہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ چیز محسوس کی جا سکتی ہے کیا وہ چیز دیکھی جا سکتی ہے نعم اگلا آپ یہ کیجئے کیا اس چیز کا تعلق پاکستان سے ہے نعم یاد آتا حضور آپ کے مزار کی خیر ہو کیا اس چیز کا تعلق باب المدینہ سے ہے نعم کیا وہ چیز فیضان مدینہ میں موجود ہے نعم ماشاءاللہ کیا میں اس چیز کے اندر موجود ہوں یہ بھی سوال ایک کر سکتے چاہیں تو کیا وہ چیز آپ کے قریب ہے یا عوام کے قریب ہے یہ تو دو سوال ہو جائے گا کیا وہ چیز آپ کے قریب ہے لا لیکن بہرحال یہ فیضان مدینہ تک پہنچا دیا ہے اور آٹھ سوالات ہو چکے دو رہ گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد یاسر عباسطاری جامیت المدینہ فیضان اتار گلزار تیبہ سرگودہ سے جاناشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادش ہے کیا ایسی فیضان مدینہ ہی میں ہے فیضان مدینہ میں دیکھی جا سکتی ہے نعم آخری سوال محراب مزی نبی سے برکت لے کر بنا ہوئے فیضان مدینہ کا کیا اس کا تعلق گمبت وغیرہ سے ہے بغیرہ گمبت سے ہے یہ تو بعد میں نام لینا ہے نا جب اگر آپ کا کوئی مزید سوال آ جائے تو کیا وہ چیز مسجد کیا وہ چیز مسجد کے اندر ہے لا سوالات ختم ہو گئے ہیں مدینی فیضان اور نام کی ترقیب بپو اور نام بھی اب ایسا ہو کے جلدی جلدی ہو اس میں آپ کے کئی سیکنڈ نہ لگے نام کے لئے بپو کو ایسی ترقیب فرمائے جنرے مدینی فیض کے ساتھ جس کا ممبر بانی گردانِ اولیاء جس کا من بربانی گردانِ اولیاء اس قدم کی کرامت پہلا باپا مدنی فیس جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں بارہ مدنی کام مکمل کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں کیا جو فیضانِ مدینہ کے اوپر غمبت ہے اس غمبت کے اندر جو بغدادی رنگ ہے کیا آپ کی مرادش ہے وہ ہے سوال اللہ کا وقت گزر چکا ہے اب جواب دینے اس غمبت میں جو بغدادی رنگ ہے وہ ہی ہے نہیں وہ کہہ کہ آپ کی مرادش ہے غمبت کا بغدادی رنگ ہے کیا آپ کی جو کیا نہیں سوال نہیں کرنا ہے فائنل جواب ہے خبر دینی ہے آپ نے اطلاع دینی ہے غمبت کا بغدادی رنگ ہے فیروی سوال دیکھیں آپ نے اطلاع دینی ہے کہ غمبت کا بغدادی رنگ ہے آپ کی مرادش ہے آپ کی مرادش ہے غمبت کا بغدادی رنگ ہے لا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی فیس دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بارہ مدنی کام مکمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کیا آپ کی آپ کی مرادش ہے نگران شورا کی ذات ہے بے جان ہے تو نگران شورا جاندار ہے بے جان ہے کوئی حسین تو یہ ہے سوالات جو مدنی کا سوٹی کے اندر ہوا کرے تو ان کی طرح بھی توجہ مدنی تربیت کا ہاں پہ ہی لوگ مسجد میں بھی نہیں ہے نا یہ بھی ایک مقاب ہے نا مدنی تربیت کا ہی مسجد کے اندر نہیں اچھا مسجد میں نہیں ہے یہ نہ ہو چکا ہے لا ہو چکا ہے یہ مقاب کتنے ہیں یہ مقاب جو بنے ہوئے سب مسجد سے خارج ہیں جامعہ تل مدینہ کی عمارت اتنی بڑی کھڑی ہوئی ہے یہ بھی خارج ہے مسجد میں بطر مقدس مقام یہ معروف نہیں ہے لیکن ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد دلاور التاری رنالہ خرط بخاری کا بھی ناظر باپا جامعہ تل مدینہ انشاءاللہ عزوجل بارہ مدنی کا مکمل کرنے کی نیت کرتا انشاءاللہ باپا دعا فرما دیں برکت آپ کی جو ذہن میں جو چیز ہے وہ جامعہ تل مدینہ عالمی مدنی مرکز فضانے مدینہ کچھ ہو رہے ہیں ذہن میں ہے تو ذہن میں تو ہوتا ہے بہت کچھ ابھی بولا جامعہ تل مدینہ ذہن میں آ بھی گیا اب ہم کہہ گئے لا تو یہ پھر ایک درہ سا وہ سچ کا اولٹ ہو گیا نا اگرچہ وہ گناہ ورہ نہ ہوگا اس پہ یہ کہ آپ کی مرادی چیز یا مرادی شہ فنا چیز ہے وہ ذہن میں ہو یا نہ ہو مرادی شہ کا کرے کوئی اشارہ اگر مل جائے جانشی نے میرے سنت کی طرف سے مزید چھبیس منٹ کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارے ارے میں مثلا آؤں سمجھے کہ نہیں میں بڑھائی اچھا اچھا ارے بھائی وہ کسی نے وہ چیز کہا تھا مسجد میں ہے ہاں تو ماف کیجئے مسجد میں ہے غلط فرمی ہو گئی تھی مسجد میں ہے مسجد میں ہے وہ یعنی کہ مسجد میں وہ جو مسئلہ ہے اس کے ساتھ ہے مسجد میں ہے فیضانہ مجینہ میں تو بہت سارے اور چیزیں ہیں جو خارج مسجد بھی ہے فنائے مسجد بھی ہے لیکن وہ شہر مسجد میں ہے یعنی خارج مسجد میں نہیں ہے جیسے یہ محراب آپ کو مثال دی محراب شریف مسجد نبی شریف کی برکتیں لیے ہوئی ہیں تو یہ ہے مسجد میں ممبر السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی مرادش ہے مدنی تربیتگاہ کا جو یہ تو سوال کر رہے ہیں آپ کی مرادش ہے مدنی تربیتگاہ کچھ اور ہے بارہ مدنی کام پورے کرنے کے نیت کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ کی مرادش ہے مدنی پرچم ہے کچھ اور ہے بارہ مہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی فیض بارہ مہ جب موقع ملے موقع جیسے ہی ملے گا بارہ مدنی کاموں والے تو دم توڑ گئے حمدار گئے بارہ مدنی کام میں ہیں یہ سیمہ ہے جی بابا بارہ میں تو چھوڑے بار قریب قریب چھوڑی 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 کیا آپ کی مرادش ہے مراب ہے یہ سوال کا تو وہ گزر چکا ہے نا یعنی آپ نے خبر دینی ہے کہ آپ کی جو مرادش ہے نا وہ مہراب ہے جی جی میں یہی پہ رہا ہوں گی آپ جی جو مرادش ہے وہ کیا مراب ہے کیا آٹا نے لفظے کیا آٹا نے اچھا مراب ہے یہ ہے کہ آپ کی مرادش ہے مہراب ہے آپ کی مرادش ہے مراب ہے لا یہ سوال کر رہی ہے انداز سوال یہ ہے چلو یہ گوھرات میں ہو جاتا ہوگا اسلام علیکم بابا جان بابا جان بارہ مدنی کام پورے کرنے کی کوشش کریں گے اور تیس دین کے اتقاف بھی کریں گے رمضان میں در فضان مدینہ میں انشاءاللہ دین نہ کہیں ایک ماہ کا ایک ماہ کا اچھا کیا ہے فیلال کتنے پر عمل ہے فیلال بابا دس پہ ماشاءاللہ اور آگے بھی پورے بارہ کرنے کی دعا فرما دیں استقامت بابا وہ گمبت کا ہر رنگ ہے لا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بارہ مدنی کام کرنے کی انشاءاللہ سو جان نیت کرتا ہوں ابھی بھی تو آپ نے نیت کی تھی یہی دوبارہ یہی نیت آپ کی مرادی شہر گمبت ہے یہ جو مدنی گمبت ہے یہ ہے سوال کرنا ہے آپ کی مرادی شہر گمبت ہے آپ وہ کوئی مدنی فیس نبی بابا ویسے وقف مدینہ کی نیت ہے ابھی جامعہ تو مدینہ میں بارہ ہوں بارہ ماہ سفر ہو گیا نہیں کرنے کرنے کب جابہ فرمائے جابہ فرمائے میں تو ابھی سے روک لوں گا تو کیا کروں گا آپ تاریخ مدد ہے ششمائی سے ویسے ابھی تو ہو چکے نا ششمائی بعد میں نیت بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے ہاتھوں ہاتھ میں آسانی ہوتا ہے دیکھ لیں آپ ششمائی کے بات کریں انشاءاللہ انشاءاللہ جی کیا خبر دے رہے تھے آپ آپ کی مراد فیضان مدینہ کا مدنی گمبت ہے جواب درست ہے مدنی بغدادی بوکس یہ آپ کو تحفے میں دیا گیا ہے اور میں سمجھا تھا یہ جامعہ دل مدینہ کی عمارت پر ہے اور جامعہ دل مدینہ کی عمارت خارج مزید ہے پھر وہ نگران شورا نے میرے کان میں بولا گیا چھت مسجد کے چھت پر ہے چھت تو مسجد ہی کہلاتی ہے مسجد کہلاتی ہے مسجد ہی ہے چھت تو یوں مطلب وہ غلط فیمی ہو گئی تھی اچھا باپا شاید کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ نگران شورا تو آئے نہیں آپ کے کان میں کیسے کہہ دیا یہ حالہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے کہی ہے شاہرینوں نے مجھے یاد دیلا ہے جب وہ شروع پہلے سوال کے اس میں تو میں بول دیتا تھا کیا بات حق بھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزاللہ عنہ سیدانا ومولانا محمدًا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہو اہلو اللہم ربنا اتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار اللہم رب جعلی مقیم الصلاة ومن مذریتی ربنا وتقبل دعاء رب نغفلی ولبالدی وللمؤمنین یوم يقوم الحساب اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ اللہم ارزقنی شهادتا فی سبیرک وجعل موطی فی بلد حبیبك صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رب المصطفیٰ جللہ جلال ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کے مدنی مذاکریں اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایسالِ ثواب کریں ان سب پر اپنی رحمت کے شایانِ شان ثواب اتا فرما اور یہ سارا ثواب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انعیت فرما اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جملہ انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امہت المؤمنین تمام صحابہ تعبئین طبعہ تعبئین ائمہ مجتہدین علامہ کاملین مشایخ عاملین تمام محدثین مفسرین جملہ بزرگان دین کو پہنچا مزید ان ان کو پہنچا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین حسن نینہ نے کریمین شہیدان و اسیرہ نے کربلا جمیع اہل بیت اطحار امام اعظم غوف اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاظل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کوئی بھی یہ ثواب پہنچے آمین بجاہی نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے مالکم علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہ معاف فرما اے مولا عزوجل ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اے مولا عزوجل ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما اے مولا عزوجل ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے مالکم علیہ وآلہ عزوجل ہمیں اچھا کر دے اے مولا ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے اے مولا عز و جل ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنا دے اے مولا عز و جل ہمیں پنج وقت نماز کا پابند بنا دے اے مولا ہم جماعت کے ساتھ ساری نمازیں عطا کریں اے مولا عز و جل ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما اے مولا ہمیں روزے کی روحانیت عطا فرما اے مولا عز و جل ہمیں نماز میں خوشی اور خضور نصیب فرما اے مالکم اللہ عز و جل ہمارا عبادت میں دل لگا دے اے مولا عز و جل ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما اے مولا ہمیں ریاکاری سے بچا اے مولا ہمیں عجب سے بچا اے مولا ہمیں خود پسندی سے بچا اے مولا ہمیں تمام محلکات سے بچا اے مولا ہمیں تمام گناہوں سے بچا اے مولا عز و جل ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے ہمیں نیکیوں سے الفت دے دے ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے اے مولا ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے اے مولا ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے اے مولا ہمیں گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا اے مولا عز و جل ہمیں نیک کام کرنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے والا بنا اے مولا ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اے مولا ہمیں سنتوں کی دعوت عام کرنے والا بنا دے اے مولا عز و جل ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے اے مولا عز و جل ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم داخل نہ فرمانا اے مولا عز و عجر ہر لمحہ تجھ سے اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ